السلام علیکم آداب آرزر جی جناب کہیے تو کیا حال احوال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو جی ہاں میرا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد کیا اگر اپنی دعاوں میں میرا حصہ ضرور رکھا کریں مجھے آپ سب کی دعاوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے تو آپ سب جب بھی دعا کریں تو پلیز میرے لئے بھی ضرور دعا کیا کریں مجھے کیا چاہیے ہے یہ میں نہیں بتا سکتی لیکن آپ بس اتنی دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالی میری جو ہے وہ ہر جائز خواہش بوری فرما دے میں کوئی ناجائز خواہش کچھ بہت زیادہ نہیں مانگتی کچھ زیادہ نہیں چاہتی لیکن بس اگر آپ سب سننے والے میرے حق میں دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اتنے سارے لوگ جب دعا کریں گے تو اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے اس کے علاوہ اب ہم بڑھتے ہیں کہانے کی جانب تو کہانی پڑھتے ہوئے جناب مجھے احساس ہوا کہ یہ ہم ایک ناول کا جو ہے سیزن ٹو ریڈ کر رہے ہیں جی ہاں سیزن ٹو کہلیں یا کہلیں کہ اسی سے ریلیٹڈ سٹوری ہے آپ سب کو یاد ہو اگر میں نے ایک ناول شیئر کیا تھا وہ ہم سفر تھا مگر جس میں شہر یار نام کا لڑکا تھا اور سویرہ نامی لڑکی تھی جو اس کی قزن تھی اور اس کے چچا کی بیٹی تھی اور اس کا اسے نگاہ ہو گیا تھا اور پھر بعد میں اس کے گھر والوں نے اس کی دادی نے یہ شرط رکھی دی کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ اور ایک سال اپنے پاس رکھو اور پھر بھی اگر تم اس کے ساتھ رہنے کو راضی نہ ہوئے تو ہم تمہارا رشتہ ختم کر دیں گے تو وہ باہر کسی اور لڑکی کے ساتھ کمیٹڈ تھا اور پھر جب وہ وہاں جا کے رہی اور دونوں کی انڈرسٹیننگ ہو گئی دونے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تو یہ اسی کہانی کا حصہ ہے اب اس میں کہانی میں کردار جو ہیں وہ دو اور شامل ہو گئے ہیں لیکن سٹوری کچھ ویسے ہی ہے کہ اس سے باہر لڑکے کو پڑھنے جانا ہے اور لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا گیا ہے اس کی قزن سے تو یہ انہیں کی ایک دوسری فیملی یعنی اس شہر یار کی دادی کی جو سسٹر ہیں ان کی فیملی سے اب یہ کردار اٹھ کر آئی ہیں تو ایک طرح سے آپ سب سن رہے ہیں وہ ہم سفر تھا مگر کا سیزن ٹو تو وہ ہم سفر تھا مگر جو ہے وہ میری اس چینل سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو میں نے پہلے تو یہی سوچا تھا کہ میں دوسرا ناول جو ہے اس پر اپلوڈ کروں گی دل دیا دہلیز کے بعد لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں دل دیا دہلیز کے بعد جو ہے وہ ہم سفر تھا مگر اپلوڈ کر دوں اس کے بعد جو باقی ڈیلیٹڈ ناولز ہیں وہ بعد میں اپلوڈ کروں گی تاکہ اگر کسی کو یاد نہیں بھی ہے تو وہ سیکوینس میں دونوں ناولز کو سن سکے اگر کسی کو شہریار اور سویرہ کی سٹوری یاد نہ ہو تو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریمائنڈ میں ہو جائے اس کو دوبارہ سے یاد آ جائے تو انشاءاللہ دل دیا دہلیز اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے میں اس پر اسی کا سیزن ون جو ہے وہ شروع کروں گی فیلحال ہم بڑھتے ہیں اپنے ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کی جانب اور ناول جس کی فرمائش ہم سے کی ہے ریڈ روز نے ناول کا نام ہے عجب تقاضی ہیں چاہتوں کے اور مصنفہ ہیں سیما شاہد اور آپ سب سننے والے ہیں اس کی قصد نمبر دو نیو یاک دنیا بھر کے کئی نوجوانوں کی طرح فارس علی کے بھی خوابوں کی سرزمین تھی وہ اپنے دوست فیصل کے پاس ٹھہرہا تھا جو ایک فلیٹ چار لڑکوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا وہ اس ٹربینما فلیٹ کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا سوچ لیا تھا کہ بہت جلد یہاں سے نکل کر اپنے رہنے کا الگ انتظام کرنا ہوگا پاکستان سے لائے گئے چار لاکھ روپے ڈالر میں کنورٹ ہو کر صرف تین ہزار ڈالر بنے تھی جو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے وہ جلد بازی میں زیادہ رقم ساتھ نہیں لا سکا تھا اب اس کا ارادہ گھر فون کر کے اشر صاحب سے مزید رقم منگوانے کا تھا ابھی بھی وہ فیصل کے ساتھ ٹارکٹ آیا تھا ارادہ سیل فون خریدنے کا تھا کہ پاکستان کا فون اتھر نہیں چل رہا تھا دو ہزار ڈالر اس نے جدید مارڈل کے فون کی پرائس ٹیک کو دیکھا فارس یار اتنا مہنگا فون کیوں دیکھ رہا ہے یہ چیک کر یہ مناسب ہے فیصل نے اس کی توجہ سیمسنگ کے فون کی طرف کروائی جو آٹھ سو ڈالر کی سیل میں لگا ہوا تھا یار فون تو اپنی پسند کا ہونا چاہی یہ والا تو لاسٹ یئر مارڈل ہے فارس نے ناکدانہ انداز سے فون کو دیکھا او میرے بھائی ابھی یہ والا لے لو کام ہی تو چلانا ہے کل سے تمہاری کلاسز بھی شروع ہو رہی ہیں سٹورنٹ ویزا ہے کوئی فل ٹائم جاب بھی نہیں کر سکتے تو میرے بھائی دیکھ پھال کر خرج کرو فیصل نے سمجھایا اٹھ سو کے یار پیسہ پرابلم نہیں ہے آج بابا کو فون کروں گا وہ بھی جوا دیں گے فارس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے نیو مارڈل کا جدیدرین فون اٹھایا فیصل نے اپنے دوست کو دیکھا جو اپنی متاثر کن پرسنیلٹی وجیح چہرے اس پر مغرور انداز سے محول پر چھایا ہوا تھا امیر باپ کا لادلہ بیٹا یار تو اس دربے میں کیسے رہ لیتا ہے گھر واپس آ کر فارس صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ کر فون کھولنے لگا اب ہر کوئی تو تیری طرح اببا کا لادلہ سونے کا نوالہ لے کر پیدا نہیں ہوتا کہ اببا جان کا بینک اکاؤنٹ انہیں ہر مشکل سے بچا لے فیصل نے کوک کا کین اس کی طرف اچھالا ہم لادلہ ان کی تو بس ایک ہی لادلی ہے باقی سب چائم بھاڑ میں وہ بڑ بڑایا چاروں لڑکی اپنی جاپ پر گئے ہوئے تھے اسی لئے فلیٹ میں تھوڑا سکون تھا کمرے میں آ کر اس نے فون نکالا کل سے اسے یونیورسٹی جوائن کرنی تھی اس کا ارادہ اپنے لئے یونیورسٹی کے آس پاس کوئی دھنگ کا بیچلر سٹوڈیو اور اپارٹمنٹ ڈھونڈنے کا تھا اس نے لکڑی کے بیٹ کی کراؤن سے ٹیک لگائے اور بابا کا نمبر ڈائل کرنے لگا دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا وہ تیزی سے سیدھا ہوا اس کے چہرے پر ایک چمک سی آگئی تھی وہ اپنے امی بابا کی آج ایک ہفتے بعد آواز سننے والا تھا اسلام علیکم بابا کیسے ہیں آپ سوری بابا میرا فون ادھر کام نہیں کر رہا تھا اس لئے آپ کو کال نہیں کر سکا آج ہی نیا فون لائے ہوں اور سب سے پہلے آپ کو کال کی ہے وہ فون پر سلام کرتے ہی بولنا شروع ہو گیا اس کی چوبیس سالہ زندگی میں یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنے گھر سے اپنے ماں باپ سے دور ہوا تھا اور یہ دوری بھی اس کی اپنی منتخب کرتا تھی کہو کیسے کال کی ہے اشر صاحب کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی بابا فون کے لہجے پر حیران ہوا ایک بیٹا اپنے باپ کو کیوں کال کرتا ہے اس نے تلخی سے پوچھا ہمارا اب تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے سارے رشتے سارے مان ہم ختم کر چکے ہیں اب یہاں کال مت کرنا اشر صاحب نے سختی سے کہہ کر فون بند کر دیا وہ ساکت بیٹھا اپنے ہاتھ میں دوے فون کو دیکھ رہا تھا اس نے صرف اپنے آگے پڑھنے کا ایک خواب ہی تو پورا کرنا چاہا تھا اور ان کے دباؤ پر وہ سو کارٹ نکاح بھی کر لیا تھا وہ بھی اس لڑکی سے جسے وہ اپنی چھوٹی سی دوست سمجھتا آیا تھا اس سب کے بعد بھی اتنا اجنبی رویہ چوبیس سال کے فارس علی کی سمجھ سے باہر تھا دو بسیں بدل کر وہ مین ہیٹن کے نزدیک یونیورسٹری آف نیو یارک کے واشنگٹن سوائر کیمپس پہنچ چکا تھا چارٹر اکاؤنٹنسی اس کا خواب تھا اسے پورے دو سے تین سال اس کیمپس میں گزارنے تھے آنکھ اوپر ریبن کی گلاسز نائکی کے بیگ کو پیچھے پشت پر لٹکائے پیاروں میں بیش کیمت جاگرز اور بہترین برینڈ لباس پہنے وہ کیمپس میں داخل ہوتے ہی کئی نگاؤں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا یہ لائف سٹائل اس کے بابا کی مرہونے منت تھا اور اب اسے کب تک قائم رکھنا تھا وہ نہیں جانتا تھا اکل مندی اسی میں تھی کہ اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں پر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت تھی انا پسند تو وہ بچپن سے ہی تھا اب پاکستان فون کر کے گھر سے مدد مانگنا یا پیسے منگوانا اسے کسی بھی قیمت پر گوارہ نہیں تھا ایک پھر پور دن یونیورسٹی میں گزار کر وہ دو گھنٹے کا بسوں کا سفر کر کے فلیٹ پہنچا تو سامنے ہی اپرن پہنے ایک روم میٹ فرکان کھانا پکا رہا تھا اور دوسرا فاروق صفائی کر رہا تھا فیصل شاید اندر تھا ہائے فارس فرکانوں سے دیکھ کر مسکرائیا ہائے اس نے سر ہلایا آج میرے ہاتھ کا ڈینر کرو اور کل تمہاری باری ہے کوکنگ کی اس نے فارس کے سر پر بم پھوڑا وات فارس نے ابروج کھا کر پوچھا کیا رہا کر یہ فلیٹ شیئر کرنا ہے تو باری باری سارے کام بھی کرنے ہوں گے ایک دن صفائی ایک دن کھانا ایک دن کپڑے اور جس دن جو کپڑے دھوئے گا اسے واش روم بھی ساف کرنا ہوگا جیسے آج فیصل کر رہا ہے فاروق نے پاس آ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا فارس اس کا ہاتھ اپنے کندے پر سے ہٹا کر اندر چلا گیا یہ سب بسوں کا سفر روم شیئرنگ یہاں تک کہ بات روم جو یہ سارے لڑکی استعمال کرتے تھے شیئر کرنا اس پر کھانا پکانا صفائی یہ سب تو کبھی باہر کی دنیا کی رنگینیوں کو سوچتے ہوئے سراحتے ہوئے کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا یہ دنیا اتنی رنگین پورتائش ہرگز نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی اتوار کا دن تھا دوپہر کا ایک پجرہ تھا جب رخصار اور اکرام شاہ بی بی کے کمرے میں داخل ہوئے سلام شاہ بی بی آپ نے بلایا تھا آؤ بیٹھو انہوں نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اکرام عبرش کے داخلے کا کیا ہوا شیرو سے بات ہوئی وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی شاہ بی بی اس میں ابھی وقت لگے گا عبرش کا پاسپورٹ بنوانا ہے پھر شہر ایر اسے سپانسر کرے گا اس کے بعد وہ وہاں اس کا داخلہ کروائے گا ہم انہوں نے ہگارہ بھرا کتنا وقت انہوں نے سوال کیا شاہ بی بی دو تین ماہ تو لگتے ہی ہیں زیادہ بھی ہو سکتا ہے اچھا پھر ایسا کرو رخصار کے ساتھ جا کر اس بچے کی شاپنگ کر لو اس کی ضرورت کی چیزیں اور کچھ کپڑے ہمارے ماحول کے حساب سے ان کی نظروں میں عبرش کے ٹراؤزر شرٹ کھومی ان سب نے بھی اسے بچہ بنا کر رکھا ہوا تھا شاہ بی بی وہ پھپو ناراض ہوں گی رخصار نے جھجکتے ہوئے کہا اسے کون بتا رہا ہے تم دونوں نکلو رات کھانے تک آ جانا وہ فیصلہ کن انداز میں گویا ہوئی جو حکم شاہ بی بی اکرام نے سعادت مندی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا ویسے بھی اس بہانے سے اسے رخصار کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا رخصار جاتے ہوئے عبرش کو میرے پاس بھیج دینا انہوں نے ہدایت کی رخصار اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے ہاتھ چومتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اکرام آپ گاڑی نکالے میں چادر اور منے کو لے کر آتی ہوں جلدی آنا آج اتنے دنوں بعد تو چھٹی والا دنیں ایک ساتھ کسارنے کا موقع ملا ہے اکرام اس کا گال چھو کر سنجید کی سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا اکرام کے جانے کے بعد رخصار نے اپنے کمرے کا رخ کیا ہلکی سی لیپسٹک لگا کر علماری سے چادر نکال کر پہننے کے بعد اپنا پرس اٹھایا نازوک سے سینڈل ڈال کر وہ سویرہ کے کمرے کی طرف بڑھی چارج کل عبرش کے استعمال میں تھا عبرش وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں جہاں عبرش ان کے ایک سال کے گول مٹول بیٹے سے کھیل رہی تھی جی آ پی وہ سیدھی ہوئی اس کے سلکی شولڈر کٹ بال بکھرے ہوئے تھے آسمانی رنگ کی شارٹ کرتی جینز اور گلے میں سکارف واقعی بچوں جیسے ہلیے میں تھی لاؤ یہ تیمور کو مجھے دو آپی اسے میرے پاس ہی چھوڑ دینا اتنا کیوٹ ہے یہ عبرش نے فرمائش کی چندہ یہ صبح سے تمہارے پاس ہی تو تھا اچھے جلدی سے جوش آبی بھی تمہیں یاد کر رہی ہیں رخصار تیمور کو لے کر باہر نکلنے لگی وہ ہٹلر کی سسٹر تو ادھر نہیں ہے عبرش نے سنجید کی سے پوچھا ہٹلر کی سسٹر رخصار رکی اور حیرت سے اسے دیکھا یہ کون ہے اف عبرش رخصار حیرت سے پوچھتے پوچھتے روک گئی اگر پھپو نے سن لیا تو تمہاری خیر نہیں عبرش چاروں جانب دیکھتی ہوئی شاہ بی بی کی کمرے تک آئی اور سکون کا سانس لیتے ہوئے اندر داخل ہو گئی السلام علیکم اس نے شاہ بی بی کو سلام کیا وآلیکم السلام بیٹھو انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے پاس رکھی تیل کی شیشی اٹھا کر شکورن بھوا کو پکڑائی شکورن اس کی روز اس تیل سے مالش کر کے چھٹیا باندھنا تمہاری ذمہ داری ہے شاہ دادی چھٹیا کیوں عبرش حیرانی سے تیل کی شیشی دیکھ رہی دی عبرش بیٹی لڑکیوں کو لڑکیوں کی طرح رہنا چاہیے اللہ نے مجھے تمہاری ذمہ داری سوپی ہے تو میں اب تمہیں ایک بہترین مشرقی لڑکی کے روپ میں ڈھالنا چاہتی ہوں جو کسی بھی کام کے لئے کسی کی محتاج نہ ہو جسے اپنی اقدار اپنی روایات کا پتہ ہو وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی جی شاہ دادی لیکن یہ تیل کیوں اس کی سوئی تیل پر اٹھکی ہوئی تھی جو شکورن اس کے سر میں انڈل کر مالش شروع کر چکی تھی لڑکی کا سارا حسن اس کے بالوں میں ہوتا ہے تم کبھی میری صویرہ کے بال دیکھنا انہوں نے پیار سے سمجھایا اور آج سے شام کی چاہ بنانا ساتھ میں پکوڑے سینڈویچی تمہاری ذمہ داری ہے شکورن اسے سکھانا ہے سب کام انہوں نے پاس پٹھی شکورن کو ہدایت دی رکھ سار رکھ سار فرزانہ پپو اسے آوازیں لگاتی ہوئی بڑے وسیع کی سن میں داخل ہوئی جہاں عبرش ملازمہ کے ساتھ مل کر شکورن بوہ کی نگرانی میں شاہ بی بی کی ہدایت پر چائے بنانا سیکھ رہی تھی اس کے شولڈر کٹ بالوں میں شاہ بی بی کی کہنے پر شکورن بوہ نے دہروں تیلوں ڈیل کر کھینس کھینس کر ٹائٹ چوٹی بنا دی تھی یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے جلالی انداز میں پوچھا بی بی جی شام کی چائے تیار ہو رہی ہے ملازمہ نے عدب سے بلٹ کر جواب دیا جبکہ عبرش لا پروائی سے ابلتے ہوئے پانی میں پتی ڈال رہی تھی کون بنا رہا ہے اور یہ رکسار کی در ہے انہوں نے کڑی نظروں سے عبرش کی پشت کو گھورا رکسار بی بی تو شہر گئی ہیں شاہ بی بی نے بھیجا تھا اور چائے آج سے شاہ بی بی کا حکم ہے کہ عبرش بٹیا بنایا کریں گی پاس کھڑی شکورن بوہ نے تفصیل سے جواب دیا یا اللہ آمان میں رکھنا تیرا ہی آسرا ہے ستیا ناسو شاہ بی بی کی رحم دلی کا اب ہم منحوس ہاتھوں کی بنی چائے پیئیں گے وہ کیچن سے نکلتی ہوئی دروازے پر رکی اے لڑکی انہوں نے عبرش کو پکارا جو وہ نظر انداز کر کے ان کے غصے کو ہوا دے گئی اور وہ تیزے سے چلتی ہوئی عبرش کے پاس آئیں اور اس کی تیل سے چپڑی ہوئی چوٹی کو پکڑ کر اسے کسیٹ کر سیدھا کیا اپنی اوقات میں رہنا سیکھو ورنہ دو دن میں فارس سے تجھے طلاق دلوا دوں گی عبرش نے ایک چھٹکے سے اپنی چھٹیا چھڑائی مجھے ذرا پتہ چل جائے طلاق ہوتی کیا ہے کہاں سے ملتی ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو طلاق دینی ہے زبان چلاتی ہے فرزانہ پھوپو کے تو سر پر لگی بی بی جی آپ اندر چلے میں چائے لاتی ہوں شکورن بھوہ نے گھبرا کر انہیں کیچن سے نکالنا چاہا نہیں میں اب ادھر سے اس کرم جلی کے ہاتھوں کی چائے پی کر ہی نکلوں گی آخر مفت کا کھلا پھلا رہے ہیں تو کچھ کام بھی تو لینا چاہیے وہ کیچن کی میز کے پاس آ کر پرسی کسیٹ کر بیٹھ گئی سون لڑکی میری چائے میں بالائی اوپر سے ڈالنا انہوں نے عبرش کو حکم دیا عبرش نے خاموشی سے ٹریس اٹھ کی اور بینا پھوپو کی طرف دیکھے باہر نکل گئی اس کی اس حرکت پر شکورن بھوہ کا سانس رکھ سا گیا تھا اس کی اتنی مجال کے مجھے نظر انداز کرے فرزانہ پھوپو کا پارا عبرش کا یوں انہیں چائے پیش کیے بینا کیچن سے نکل جانے پر آسمان کو چھونے لگا وہ ایک چھٹکے سے پرسی کسیٹ کر اٹھی اور سیدھا شاہ بی بی کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں عبرش بڑے عدب سے انہیں چائے پیش کر رہی تھی بد بخت تیری اتنی مجال انہوں نے تیزے سے آگے بڑھ کر عبرش کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کی نازک سے چہرے پر رسید کیا شاہ بی بی نے حیرت سے فرزانہ بیگم کو دیکھا جو زبان کی تیز ضرور تھی لیکن آج تک انہوں نے صویرہ تک پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا تو اب عبرش پر کیوں آپ نے مجھے مارا عبرش جیسے اس کی مرہومہ ماں اور تایہ تائی نے پھولوں کی طرح رکھا تھا وہ اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھیں آنکھوں میں آنسو لیے فرزانہ پپو کو دیکھ رہی تھی نظر نیچی کر منحوس فرزانہ پپو کو رائی آپ عبرش نے بائیں ہاتھ سے آنسو صاف کی آپ نے مجھے مارا وہ اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھوچ رہی تھی ہاں مارا ہے اور اگر تُو نے اپنے رنگ ڈھنگ نہیں ٹھیک کیے تو اور ماروں گی فرزانہ شاہ بی بی اپنے شاک سے باہر نکلیں شاہ بی بی آپ مجھے اس معاملے میں نہیں روکیں گی یہ لڑکی ہر درجہ بدتمیز اور زبان دراز ہے اس کو نکل ڈالنا ضروری ہے فرزانہ بیگم نے عبرش کو گھورتے ہوئے شاہ بی بی کو جواب دیا عبرش بیٹی تم اپنے کمرے میں جاؤ ہم تم سے بعد میں بات کریں گے شاہ بی بی نے عبرش کو مخاطب کیا جو فرزانہ بیگم کو شرارہ ہو گلتی نگاہوں سے گھورے چلی جا رہی تھی انہوں نے مجھے کیوں مارا شاہ دادی آپ بھی انہیں ایک زوردار تھپڑ مارے ورنہ میں نے انہیں زور سے پنچ مارنا ہے عبرش مٹھی بھیج کر دانت پیستے وے بولی دیکھ رہی ہیں اس چھٹانگ بھر کی لونڈیا کی زبان ارے یہ منحوظ جو اپنے ماں باپ کو کھا گئی اس کی تربیت کریں گی آپ فرزانہ بیگم نے تنسیہ انداز میں شاہ بی بی کو دیکھا میں نے اپنے پیرنٹس کو نہیں کھایا وہ اللہ کے پاس گئی ہیں اور اگر میں انسانوں کو کھانے والی ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو کھاتی نمک لگا کر عبرش نے بدتمیزی سے جواب دیا عبرش اپنے کمرے میں جاؤ شاہ بی بی نے سختی سے اسے ٹوکا تو وہ ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی لیکن جاتے جاتے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولی تھی دیکھی اس کی بدتمیزی آپ نے ارے لڑکی ذات ہے اور برداشت اس میں چھٹکی بھر کی بھی نہیں ہے فرزانہ وہ یتیم بچی ہے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائے گی اور تمہیں اس پر یوں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا شاہ بی بی نے ناگواری سے انہیں ٹوکا شاہ بی بی اب یہ لڑکی آپ کی ذمہ داری ہے اور میں کہے دیتی ہوں کہ جو اس کے تیور ہیں وہ گھر بسانے والے نہیں بلکہ اجارنے والے ہیں فرزانہ بیگم بھی بھری ہوئی تھی ہم مانتے ہیں کہ اس سے تربیت کی ضرورت ہے اور دیکھنا ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہیرہ بن جائے گی شاہ بی بی نے نرمی سے کہا ہم ہیرہ اور یہ منحوس فرزانہ بیگم نے ہکارہ بھرا تم کہنا کیا چاہتی ہو شاہ بی بی نے سوالیاں نظروں سے انہیں دیکھا با مشکل پندرہ سال اس کی عمر ہے اوپر سے آپ اس کرم جلی کو باہر بھیجنے کا سوچ رہی ہیں کیا اس ایک سے دو ماہ میں باہر جانے سے پہلے یہ صدر جائے گی ایک مکمل باہیا مشرقی لڑکی بن جائے گی کبھی بھی نہیں اور اس کچھی عمر میں اسے باہر پڑھنے بھیج کر آپ اسے اور بگاڑ دیں گی کیا پتہ وہاں جا کر پینے پلانے لگ جائے وہ کیا کہتے ہیں موہ ہاں بوائی فرینڈ کی چکر میں پڑ جائے اس کا کیا بھروسہ فرزانہ بیگم نے سنجید کی سے کہا ہم کہتی تو تم ٹھیک ہو خیر ہم سوچیں گے اس پر شاہ بی بی کو ان کی باتوں میں وزن نظر آ رہا تھا سوچنا کیا ہے آپ اسے سال تو سال کے لیے میرے حوالے کر دیں ایسا تیر کی طرح سیدھا کروں گی کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی برداشت تو اس لڑکی میں ہے ہی نہیں جو بہت ضروری ہوتی ہے اور اچھا ہے اتنے عرصے میں یہ انٹر بھی کر لے گی پھر آپ چاہیں تو اس کلموہی کو باہر بھیج دیجئے گا فرزانہ شاہ بی بی پر سوچو کہ نئے درد کھول رہی تھی فرزانہ تربیت تو عبرش کی ہم خود کریں گے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ابھی بہت کم عمر ہے ورنہ آپ اس لڑکی کو میرے حوالے کرتے اتنا نہیں سوچتی فرزانہ بیگم نے ناراضگی سے انہیں دیکھا جو بار بار خود تربیت کرنے کی بات کیے جا رہی تھی شاہ بی بی میں کہے دے رہی ہوں اس لڑکی کو آپ اب سال دو سال کے لیے میرے حوالے کر کے بھول جائیں اور اسے بھی بتا دیں کہ کل سے وہ میری ذمہ داری ہے میری ہر بات سننا برداشت کرنا اور ماننا ہوگی ورنہ وہ بولتے بولتے رکی ورنہ کیا فرزانہ شاہ بی بی نے انہیں بگور دیکھا ورنہ میں اکرام اور رکسار کو ساتھ لے کر یہ حویلی کل ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی وہ دو ٹوک لہجے میں بول کر کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے لیکن تم اس بچی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گی شاہ بی بی نے تھکے تھکے انداز میں اپنی بات کہی اور آپ میرے اور اس کے بیچ میں نہیں بولیں گی فرزانہ بیگم نے یقین دہانی چاہی منظور ہے اور اب آئندہ تم بچوں کے ساتھ حویلی چھوڑنے کی بات نہیں کرو گی منظور ہے چھے ماہ گزر چکے تھے فرز علی پہلا سمیسٹر ختم ہو چکا تھا اس دن کے بعد سے اس نے پاکستان فون نہیں کیا تھا اور اب وہ ایک دیسی ریسٹورانٹ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری دھنگ کی جاب بھی تلاش کر رہا تھا آج ویکنڈ تھا وہ حسب معمول میامی بیچ پر ایک کونپ میں بیٹھا ہوا تھا سمندر کی آتی جاتی لہروں کا کھیل دیکھ رہا تھا جہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی دیارے گیر میں اکیلے رہنا اپنا سارا خرچ خود اٹھانا اتنا آسان نہیں تھا پاکستان کی زندگی تو شاہوں والی تھی اور یہاں ایک ایک ڈالر سوچ سمجھ کر خرچ کرنا پڑ رہا تھا مقرب کا وقت ہو رہا تھا سورج کی تمازت اپنے اختتام کو تھی شام ڈھرنے لگی تھی جب وہ اپنے کپڑے جھاڑتے وے اٹھ کھڑا ہوا سامنے ہی ایک نازک سی سروگت لڑکی بلیک جینز اور پینک ہاف سلیو ارمانی ٹی شٹ میں ملبوس ایک ٹانگ پر آنکھیں بند کیے دھلتے سورج کی طرف رخ کیے کھڑی ہوئی تھی اس کے شانوں سے نیچے آتے شہد رنگ بال ہوا سے ہلکورے لے رہے تھے وہ شاید یوگا کر رہی تھی وہ ایک اچھٹی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ سامنے سے ایک بڑی سی فٹبال آ کر اس لڑکی کو زور سے لگی اس سے پہلے وہ گر جاتی فارس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو کا سہارہ دیتے ہوئے گرنے سے بچایا جہی سچانک افتاد پر کھپرا گئی تھی سوری دو پچے دھوڑتے ہوئے آئے اور بال اٹھا کر سوری بولتے ہوئے واپس بھاگ گئے تھنکس وہ لڑکی متھم لے جو میں بولتی ہوئی اس سے الگ ہوئی اٹھ سوکے وہ سنجید کی سے بول کر پلٹا ہی تھا کہ اس لڑکی نے اسے آواز دی سنو وہ جلتی ہوئی اس کے پاس آئی وہ ایک لمحے کو رکا مائنیم ایس فہما زبیر اس نے اپنا نازک ہاتھ فارس کی طرف پڑھایا بلیک ہاف سلیو ٹی شٹ سے جھانکتے اس کے مضبوط بازو ورزیشی جسامت لمبا قدو ایک انتہائی وجیح مالک فہما زبیر کا دل دھڑکا رہا تھا You are very dashing friends فہما نے اس کی توجہ اپنے بڑھے ہوئے ہاتھ کی طرف دلائی جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا So rude فہما نے جاتے ہوئے فارس کو دیکھا اور خود بھی پلٹ کر واپس جانے کی تیاری کرنے لگی کہ اب اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا پارکنگ میں اسے آتے دیکھ کر باور دی ڈرائیور نے فورا عدب سے اس کے لئے پچھلا دروازہ کھولا میم کدھر چلنا ہے اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے سوال کیا کہ آج ویکنڈ تھا فہما کلب پارٹیز میں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتی تھی کہیں نہیں بس گھر چلو وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک پوش علاقے میں موجود بنگلے کے ڈرائیوے کے اندر رکھ چکی تھی ڈرائیور نے اتر کر جلدی سے اس کا دروازہ کھولا وہ تیزی سے چلتی ہوئی اندر گھر میں داخل ہوئی نہ سلام نہ دعا بیڈ مینرز فہما بیبی میز پر بیٹھے شام کی چاہے انجوائے کرتے ہوئے باوقار سے زبیر صاحب نے سیڑھییں چڑھتی اپنی صاحبزادی کو ٹوکا سوری پاپا وہ ان کے پاس آئی السلام علیکم ڈیر پاپا وآلیکم السلام بھئی یہ چاند سے چہرے پر اتنی اداسی کیوں ہے انہوں نے شفقت سے جواب دیتے ہوئے اس کا اترہ ہوا چہرہ دیکھا میرا موڈ خراب ہے پاپا وہ تو نظر آ ہی رہا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ موڈ کیوں خراب ہے پاپا میں نے کسی کو فرینڈشپ آفر کی اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا پر وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر مجھ سے شیک ہینڈ کیے بغیر چلا گیا اس نے مجھے فہما زبیر کو اگنور کیا پاپا وہ غصے سے کہہ رہی تھی اس کے سفید گال سرخ پڑ گئے تھے فہما کتنی بری بات ہے بیٹا آپ کو سمجھایا ہے نا کہ ہمارے مذہب میں لڑکیاں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی ہیں یہ گناہ ہوتا ہے پھر بھی آپ نے ایک لڑکے کو فرینڈشپ آفر دی انہوں نے ناراضگی سے بات مکمل کی آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں آخر سب لوگ دوست بناتے ہیں ہم کیوں نہیں بنا سکتے کوئی ویلڈ ریزن تو دیں بتایا نا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا تو بس نہیں دیتا اب جائیں فریش ہو کر آئیں ہم ڈینر پر چل رہے ہیں اور انہیں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی کیوں ہمارا مذہب اس کی اجازت کیوں نہیں دیتا وہ ہمیشہ کی طرح ان سے سوال کر رہی تھی بحث نہیں گو ٹو یور روم اب کی زبیر صاحب نے سختی کی تو وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی فہما زبیر بائیس سال کے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد اس کی والدہ یونان سے تھی زبیر صاحب سے ان کی لف میریش تھی اور کافی عرصے پہلے جب فہما بارہ سال کی تھی وہ انتقال کر گئی تھی ان کے بعد زبیر صاحب نے اسے ماں اور باپ دونوں کی شفقت دی تھی وہ اسے ایک مسلمان مشرقی لڑکی بنانا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے اس پر کافی پابندیاں آئیت کی ہوئی تھی لیکن وہ اس سب میں ایک اہم نقطہ بھول گئے تھے کہ بچوں پر جب پابندیاں آئیت کی جاتی ہیں یا کسی کام سے انہیں روکا جاتا ہے تو اس کی وضاحت ضروری کرنی چاہیے ہر بات مذہب پر ڈال کر یا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہہ کر نہیں ڈالنی چاہیے بچوں کے ذہن میں کئی سوالات اٹھتے ہیں جن کے اگر مناسب وقت پر درست جوابات نہیں دیے جائیں تو یہ پابندیاں روک ٹوک انہیں صرف اور صرف چان کا آزار لگنے لگتی ہیں وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی سبز کٹورا نین شہد رنگ گھنے شانوں سے تھوڑا نیچے آتے تیب سے کٹے ہوئے بال نازک متناسب سراپا میں لاکھوں نہیں تو پھر بھی ہزاروں میں ایک ضرور ہوں اور اس نے مجھ پر ایک نظر بھی ڈالنا گوارہ نہیں کی وہ بڑھ بڑھائی اگر پھر کبھی مجھے ملے تو تمہیں اس توہینے حسن کی سزا ضرور دوں گی وہ خود سے وعدہ کرتی ہوئی آئینے کے سامنے سے ہٹی اور بستر پر جا کر دھیر ہو گئی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی کرنے کو بھی کچھ نہیں تھا اوپر سے پھپو کے تھپڑ مارنے کا غصہ الگ تھا میں ذرا تھوڑی سی اور بڑی ہو جاؤں تو سب سے پہلے اپنا گھر بنا کر سب سے دور چلی جاؤں گی وہ الٹا سیدھا سوچ رہی تھی جب سنجیدہ سی رخصار اندر داخل ہوئیں اللہ آپی آپ آگئی میں اتنا بور ہو رہی تھی وہ رخصار کو دیکھ کر چہہ کٹھی پھر اس کی خالی گود کو مایوسی سے دیکھا اسامہ کدھر ہے اس نے رخصار کے ایک سال کے بیٹے کے بارے میں پوچھا اسامہ اپنے بابا کے پاس ہے اور ابھی تو مٹھو شاہ بی بی بلا رہی ہیں وہ نرمی سے اسے شاہ بی بی کا پیغام دے رہی تھی وہ ہٹلر کی سسٹر تو نہیں ہے ان کے کمرے میں پتہ ہے آج انہوں نے اتنا زور سے مجھے چماٹ مارا تھا عبرش نے شکایت لگائی یہ چماٹ کیا ہوتا ہے سادہ سی رخصار نے حیرت سے اسے دیکھا جہاں ٹپوریوں والی زبان استعمال کر رہی تھی آپ کو چماٹ کا نہیں پتہ ہٹلر کی سسٹر کے ساتھ رہتی ہیں اور چماٹ کا نہیں پتہ عبرش حیران ہوئی اچھا سب باتیں بعد میں ابھی چلو شاہ بی بی انتظار کر رہی ہیں رخصار نے سمجھانے کا ارادہ چھوڑ کر اسے ساتھ لیا اور شاہ بی بی کے کمرے کا رخ کیا جہاں باوکار پور نور چہرے والی شاہ بی بی تسبیح پڑھتے ہوئے انہی کا انتظار کر رہی تھی اسلام علیکم ان دونوں نے اندر داخل ہوتے ہی حسب عادت سلام کیا رخصار بیٹا دروازہ بند کر کے ادھر آو شاہ بی بی سلام کا جواب دے کر عبرش کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی جس پر رخصار نے سر ہلاتے ہوئے پلٹ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور خود بھی شاہ بی بی کے پاس آ کر بیٹھ گئی عبرش بیٹی ہمیں بہت افسوس ہے کہ آج آپ کی فرزانہ پھپو نے آپ پر ہاتھ اٹھایا شاہ بی بی نے تاثب سے اس کے پھولے پھولے سرخ رخصار کو چھوا شاہ دادی انہوں نے مجھے اتنے زور سے مارا تھا اور آپ نے انہیں ڈانٹا بھی نہیں عبرش نے فوراں شکایت کی عبرش پہلے شاہ بی بی کو بات ختم کرنے دو بڑوں کی بات نہیں کھاٹتے رخصار نے اسے ٹوکا سوری شاہ دادی عبرش نے فوراں معذرت کی عبرش بیٹی لڑکیوں کو مضبوط ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کیسی کوئی نوبت ہی نہ آنے دیں کہ کوئی ان پر ہاتھ اٹھائے کیا انہیں پریشان کرے شاہ بی بی نے سمجھایا ایسا کیسے ہوتا ہے عبرش نے حیرت سے سوال گیا زبان یہ انسان کی زبان ہی ہوتی ہے پتہ ہے اگر ہم اپنی زبان پر قابو پانا سیکھ لیں اور اچھے کلمات ادا کریں تو اس کا کس قدر فائدہ ہے بڑے سے بڑے دشمن کو انسان اپنی زبان کے درست استعمال سے زیر کر سکتے ہیں اور بدزبانی ہمیشہ ہمارے لیے ہلاکت خیزی کا باعث بن جاتی ہے زبان کا درست استعمال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہماری زبان سے نکلنے والے اچھے یا برے الفاظ ہمارے نامہ یا اعمال میں درج ہوتی ہیں اس لئے میری پیاری بیٹی میں چاہتی ہوں تم سوچ سمجھ کر بولا کرو ایک بار درود شریف پڑھو پھر بولو انہوں نے اسے سمجھایا شاہدادی گوھر سے سنتی ابرشنہ نے مخاطب کیا آپ کو اتنی اچھی بات ہے ہٹلر پھوپو کو بھی تو سمجھانی چاہیے سب سے زیادہ زبان تو وہ چلاتی ہیں کبھی منحوس کرم جلی اور پتہ نہیں کس کس طرح کے ورز استعمال کرتی ہیں میرے تو سمجھ میں بھی نہیں آتے ابرش بیٹی اب آپ میری بات گوھر سے سنیں آپ کی پھوپو پہلے ایسی نہیں تھی جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی تھی اور پھر ان کو سب نے ان کے حال پر چھوڑ دیا اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ٹھیک کیا جائے اور یہ کام اب ابرش کرے گی وہ بولتے بولتے رکی جبکہ رکسار کو ٹھیک تھاک جھٹکا لگا تھا وہ حیرت سے شاہ بی بی کو دیکھ رہی تھی کہ ابرش بپو کا بلڈ پریشر تو بڑھا سکتی تھی پر علاج نہیں کر سکتی تھی کیوں ابرش دوستی کر کے انہیں ٹھیک کرو گی نا شاہ بی بی نے مان سے اسے دیکھا میں کیسے میں تو ابھی بچی ہوں اور ویسے بھی وہ مجھے اور میں انہیں طلاق دینے والے ہیں بس یہ طلاق مل جائے کہیں سے ابرش نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا استغفراللہ یہ لفظ کہاں سے سیکھ لیا تم نے شاہ بی بی نے دہل کر اس پٹاکہ کو دیکھا میں آج کل سارے مشکل اردو الفاظ ہٹلر پھپو سے سیکھ رہی ہوں وہ آرام سے بولی ابرش آج سے تمہیں دو کام کرنے ہیں ایک اپنی زبان پر کابو پانا سیکھنا ہے بنا سوچے سمجھے کوئی بات نہیں کرنی اور دوسرا میں نے فرزانہ کو کہہ دیا ہے کہ وہ تمہاری تربیت کریں جس سے تمہیں ان کے قریب جانے کا موقع ملے گا اور ہم تمہارے پیچھے ہی ہوں گے اب تم دونوں نے ایک دوسرے کو صدھارنا ہے وہ اسے سمجھا رہی تھی اور اگر انہوں نے مجھے مارا تو ابرش نے سوال اٹھایا تم نے انہیں موقع ہی نہیں دینا ہے بس جو جو ہم کہیں وہ کر دی جاؤ اور رخصار انہوں نے خاموش بیٹے رخصار کو مخاطب کیا اکرام سے کہہ کر ابرش کے کالج میں داخلہ کا انتظام کروا دو اب ابرش بیٹی انٹر یہیں سے کرے گی پانچ ماہ مزید گزر گئے تھے فارس کا پہلا اکیڈمیک سال مکمل ہو چکا تھا اب وہ ایک سٹور پر فول ٹائم نائٹ شفٹ مینیجر کی پوزیشن پر کام کرنا شروع کر چکا تھا ساتھ ساتھ پار ٹائم فوٹوکرافی بھی کر رہا تھا اور اب اتنے پیسے بن چاہتے تھے کہ اپنے لیے وہ ایک چھوٹا سا دو کمروں کا فلیٹ کرائے پر لے چکا تھا آج بھی وہ سٹور پر ہی تھا جب ایک کیشئر لڑکی اس کے پاس آئی فارس ایک کسٹمر کے پاس سو ڈالر کا نوٹ ہے میں انہیں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اتنی صبح ہمارے پاس کھلا نہیں ہوتا پر وہ بحث کیے جا رہی ہے کہتی ہے مینیجر کو بلاؤ ملیسا ٹھیک تھاک تپی ہوئی تھی اوکی تم کاؤنٹر پر جاؤ میں دیکھتا ہوں وہ آفیس سے نکل کر باہر آیا ایکسکیوز می میم اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو آواز دی ییس وہ اس کی آواز سن کر پلٹی اور اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک سی گئی یہ وہی کافی مہینے پہلے سمندر کی کنارے ملنے والا لڑکا تھا جس نے اس کی دوستی کی آفر ٹھکرا دی تھی تم ییس میم کہیے فارس کی آنکھوں میں کوئی شناسائی کی رغمک نہیں تھی وہ جسے چھ ماہ سے سوچ رہی تھی اس نے تو اسے پہچانا ہی نہیں تھا میم فارس نے اپنے اپتاہت چھپاتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کو پھر پکارا اس کی شفٹ اپنے اقتطاہم کو تھی وہ اس کسٹمر کی شکایت حال کر کے گھر جانا چاہتا تھا اوہ ہاں فہمہ زبین نے چونک کر اسے دیکھا میم اتنی صبح ہم کیش نہیں رکھتے اس لئے بہتر ہوگا آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر لیں فارس نے سنجید کی سے اس کھوئی کھوئی سی لڑکی کو سمجھایا اٹس اوکے مجھے بقایا رقم نہیں چاہیے آپ ٹپ سمجھ کر رکھ لیجئے گا فہمہ زبین نے پرابلم حل کیا ستر ڈالر ٹپ فارس نے سامنے کھڑی لڑکی کو اچمبے سے دیکھا جب نے حلیہ سے ہی امیرزادی لگ رہی تھی وہ اسے دماغ سے آری لگی کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے فہمہ زبین نے ایک بار پھر اپنی انا کو مارتے ہوئے اس مغرور آدمی کے آگے اپنا ہاتھ پڑھایا سوری میں اپنے لیول کے لوگوں سے دوستی کرتا ہوں اور آپ کی برابری میں کر نہیں سکتا اس لئے معذرت وہ شائشتگی سے انکار کرتا ہوا واپس آفس کی طرف مڑ گیا ہم انٹرسٹنگ پیور اولڈ سوچ باہر آگئے ہیں لیکن سوچ نہیں بدلی فہمہ نے اسے اندر آتے جاتے دیکھا اور خود بھی سجھ ہٹکتے ہوئے سٹور سے باہر نکل آئی باہر نکل کر اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اس سے پہلے کہ وہ پارکنگ لارڈ سے باہر نکلتی اسے سٹور کے پچھلے دروازے سے وہی مغرور انسان باہر نکلتا ہوا نظر آیا شاید اس کی شفٹ ختم ہو گئی تھی وہ گھر جا رہا تھا فہمہ نے گاڑی کا رخ اس کی سمت کیا اور اس کے بالکل نزدیک آ کر گاڑی روک کر شیشہ نیچے کیا آو میت میں گھر ڈراب کر دیتی ہوں فہمہ نے اسے آفر کی فارس اپنی شفٹ ختم کر کے سٹور سے باہر نکلا اس کا ارادہ گھر جا کر لمبی تان کر سونے کا تھا صبح کے سات بج رہے تھے وہ فوٹ پاتھ پر جلتا ہوا جا رہا تھا جب ایک سرخ رنگ کی جدید موڈل کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکھی اس نے ٹھٹک کر اس گاڑی کو دیکھا تب ہی شیشہ نیچے اترا اور وہی سٹور والی کسٹمر لڑکی اسے اندر بیٹھی نظر آئی آو میت میں گھر ڈراب کر دیتی ہوں وہ نرمی سے آفر کر رہی تھی ناٹ اگین وہ بڑ بڑایا تب تک وہ گاڑی کو وہیں سڑک کنارے کھڑی کر کے اس کے مقابل آگ کھڑی ہوئی تھی صبح کے اجالے میں اس لڑکی کی صفیاد رنگت شانوں پر لہراتے شہد رنگ بال اور سبز جمکتی آنکھیں کچھ بھی تو نظر انداز کرنے والا نہیں تھا سنو اس نے لڑکی نے اسے مخاطب کیا کیا تم کہیں انگیج ہو وہ سوالیاں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جب میکان کی انداز میں اس کا سر نفی میں ہلا کوئی گرل فرینڈ اب کے وہ اور سنجیدہ ہوئی نہیں وہ یک لفظی جواب دے کر اسے دیکھنے لگا کہ آخر یہ امیرزادی چاہتی کیا ہے نہ تم انگیج ہو نہ ہی تمہیں کوئی گرل فرینڈ ہے تو پھر کیوں اس طرح مجھ سے دامن بچا رہے ہو فہم نے چٹکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا جسے سن کر وہ ایک لمحے کو حیران رہ گیا یہ لڑکی فضول میں اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی میں ایسے راہ چلتے لوگوں سے دوستی نہیں کرتا آؤ ایکسکیوز می وہ اسے سائٹ پر کرتا ہوا آگے بڑھ گیا مسٹر اجنبی میں خود کو چیلنج دیتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب تم خود میرے پیچھے پیچھے بھاگ ہوگے فہمہ زبیر اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بڑھ بڑھ آئی پھر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے فرینڈز کی طرف جہاں آج صبح صبح رہے پکنک کا پروگرام تیہ تھا سب کینسل کر کے اپنے بابا کے آفیس کی طرف روانہ ہو گئی زبیر صاحب کو آفیس میں ان کی سیکریٹری پورے دن کا سکیجول بتا رہی تھی جب دروازہ کھول کر بینہ اجازت لیے فہمہ اندر داخل ہوئی گوڈ مارننگ میس زبیر سیکریٹری نے خوش دلی سے اسے دیکھا مارننگ اینجی وہ اسے جواب دے کر زبیر صاحب کی طرف متوجہ ہوئی پاپا کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے میس اینجی آپ دس منٹ بعد آئیں زبیر صاحب نے سیکریٹری کو روانہ کیا اور فہمہ کی طرف متوجہ ہوئے تمہیں تو اپنی فرینڈز کے ساتھ سٹیچو آف لیبرٹی جانا تھا کیا ہوا اس پروگرام کا انہوں نے سوال کیا موڈ نہیں ہے اسے چھوڑیں پاپا میری بات سنیں پلیز وہ ان کے پاس آئی پاپا وہ الجھی ہوئی تھی جی پاپا کی جان انہوں نے پیار سے اس کا حوصلہ بڑھایا پاپا کیا آپ میرے کہنے پر کسی کو نوکری پر رکھ سکتے ہیں وہ حد درجہ سنجیدہ تھی اب یہ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پرسن کی کوالیفکیشن کیا ہیں کام کا کتنا تجربہ ہے بینہ پرکھے تو کسی کو بھی نہیں رکھا جا سکتا انہوں نے سمجھایا پاپا وہ مجھے اچھا لگتا ہے بلکل آپ جیسا اور اگر وہ مجھے نہیں ملا تو تو یہ سوچ کر ہی میری سانس رک رہی ہے فہمہ کی آنکھوں میں آنسوں چمک رہے تھے لہجے میں درد بھرا ہوا تھا کون ہے وہ اب وہ سیریس ہوئے ان کے چہرے پر پریشانی چھانے لگی تھی کہ ان کی بیٹی کس راہ پر چل پڑی تھی ایک لڑکا ہے چھ ماہ پہلے بیچ پر ملا تھا تب سے وہ میرے دماغ پر چھا گیا تھا اور آج ایک سٹور پر ملا اور آپ کو پتا ہے نا میں نے آج تک کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی لیکن اس میں کچھ ہلک بات ہے میں نے اسے آج دوسری بار فرینڈشپ آفر کی اپنا ہاتھ اس کی سیمت بڑھایا پر اس نے مجھے دیکھا تک نہیں پہچانا تک نہیں اس کا لہجہ بھرا گیا کس قومیت کا ہے پاکستانی ہے انگریز ہے یا انڈین ہے وہ پور سوچ نظروں سے اپنی صاحبزادی کو دیکھ رہے تھے پتہ نہیں بابا مسلم ہے انہوں نے سنجیرگی سے پوچھا پتہ نہیں نام پتہ نہیں کہاں رہتا ہے پتہ نہیں وہ مایوسی سے بولی جب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو اسے نوکری پر کیسے رکھوا ہوگی اور اگر وہ مسلمان نہ ہوا تو یہ معاملہ یہی ختم سمجھو بابا میں آپ کو اس سٹور کا پتہ لکھ کر دے دیتی ہوں آپ پلیز اس کی ساری انفرمیشن نکلوا کر اسے جاب دیں پھر اسے ہم مل کر پرکھ لیں گے فہمہ نے جلدی سے پاس رکھی فائل گسیٹی اور سٹور کا ایڈریس لکھنے لگی عبرش کو حویلی آئے ایک سال ہونے کو تھا فرسٹیئر کی امتحانات کی تیاری آج کل زوروں پر تھی تھوڑا قد اس نے اور نکال لیا تھا اور اب تو اس کے بال بھی تھوڑے بڑے ہو گئے تھے بقول شکوراً دو والشت کی چٹیا بننے لگی تھی آج بھی وہ کالیج سے واپس آ کر لباس تبدیل کر کے کمرے سے نکلی ہی تھی کہ ملازمہ نے اسے روک لیا عبرش بی بی آپ کو فپو بلا رہی ہیں شکوراً بوا کبھی تو کوئی اچھی خبر بھی لے آیا کریں وہ انہیں گھورتی ہوئی آگے بڑھی ارادہ کچن میں جا کر کچھ کھانے کا تھا ابھی وہ دالان کے سامنے سے دبے قدموں گزر رہی تھی کہ فرزانہ فپو کی پاٹ دار آواز ابری اے لڑکی یہ ہوا کے گھوڑے پر سوار کدھر بھاگ رہی ہے ادھر آ جی فپو فرمائیے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کل میں نے تجھے بادام کی کھیر بنانے کے لیے کہا تھا کہا تھا کہ نہیں وہ اسے گھور رہی تھی جی کہا تھا ابرش نے جلدی سے جواب دیا تو انہوں نے ابروج کہا کر پوچھا تو کیا فپو اری ناہنجار کھیر کی دھر ہے فپو کھیر تو میں نے نہیں بنائی وہ آرام سے ہاتھ چھاڑتے ہوئے بولی تیری اتنی مجال منحوز کی میری نافرمانی کرے وہ شدید جلال میں آ چکی تھی دیکھیں فپو آپ کی اچھی خاصی عمر ہو چکی ہے اب اگر کھیر کھا کر آپ کو شگر ہو گئی اور آپ مر مرا گئی تو اوپر والے تو مجھے ہی بددعا دیں گے نہ کہ میری وجہ سے آپ ان تک پہنچ گئی نہ بابا نہ میں ان بیچاروں کو پریشان نہیں کر سکتی وہ جلدی جلدی ہاتھ ہوا میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی کرم جلی تجھے شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے ارے شگر ہو میرے دشمنوں کو وہ اندر سے تو در گئی تھی پر دل مضبوط کر کے بولی آپ میری ہٹلر فپو ہیں اب آپ کا خیال میں نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا وہ اتمنان سے انہیں تپتا ہوا چھوڑ کر کچن میں چلی گئی جہاں رکسار شام کی چائے کی تیاری کر رہی تھی یونیورسٹی میں فائنل یئر شروع ہو چکا تھا سی اے کی پڑھائی اتنی آسان نہیں تھی اور اس کے ساتھ نائٹ شیفٹ کی جاب آج بھی حسب معمول وہ اپنے نائٹ شیفٹ ختم کر کے وہیں سے سیدھا یونیورسٹی جانے کو تھا جب ایک ویل ڈریس سفید فارم آدمی اس کے پاس آیا ہائی ینگ مین اس نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے دائیں ہاتھ مسافہ کے لئے بڑھایا خارس علی دو لفظوں میں اپنا نام بتا کر اس نے ہاتھ میں لیا مجھے کسی نے بتایا کہ تم بہت اچھی فوٹوگرافی کرتے ہو کیا یہ بات درست ہے جی فوٹوگرافی میرا شوک ہے میں پارٹ ٹائم پارٹیز وغیرہ کی پکس لے لیتا ہوں پروفیشنل نہیں ہوں ہمارے چینل کو ایک فوٹوگرافر کی ارجنٹ ضرورت ہے جو اردو سپیکنگ ہو تم پاکستانی لگتے ہو اگر انٹرسٹڈ ہو تو بتاؤ ہمارا چینل بہت اچھا پیکیج آفر کرتا ہے رابرٹ نے سنجیدگی سے کہا واو کسی چینل کے لئے کام کرنا تو بہت بڑی بات ہے لیکن سر میں پروفیشنل فوٹوگرافر نہیں ہوں فارس نے صاف بات کی وہ ویسے بھی الچ گیا تھا کہ اچانک سے کوئی ایک بے نام شوکیا فوٹوگرافر کو کیسے پہچان کر جوب دے سکتا ہے یہ کارڈ رکھ لو کل صبح دس بجے آجانا اگر تم نے ہمارے آنر کو متاثر کر دیا تو جوب پکی ہے زبیر سر ویسے بھی ینگ ٹیلنٹ کو آگے لانا پسند کرتے ہیں رابرٹ نے کوٹ کی جب سے ویسٹنگ کارڈ نکال کر فارس کے حوالے کیا گوڈ لکھ وہ مسکرا کر وش کرتا ہوا سٹور سے باہر نکل گیا فارس نے گہری نظر کارڈ پر ڈالی قسمت آزمانے میں کوئی حج نہیں تھا وہ پلٹ کر آفیس گیا اور آنے والی شفٹ کی چھٹی لکھ کر باہر نکل آیا قسمت آزمانے میں کیا حج تھا وہ صبح اس جاب کے لئے انٹرویو دے کر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کر چکا تھا اتوار کا دن تھا فرزانہ پوپو نے صبح سے ہی عبرش کو گھن چکر بنایا ہوا تھا ہفتہ اتوار کالیج سے چھٹی ہوتی تھی تو صبح کا ناشتہ عبرش کی ذمہ داری تھا اے لڑکی یہ پراتھا گول نہیں ہے جاؤ دوسرا گول ذرا اچھی شکل کا بنا کر لاؤ انہوں نے اچھے بھلے پراتھے میں نکس نکالتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی عبرش کو ٹوکا پوپو یہ پراتھا ہے آپ نے اس کا رشتہ نہیں کرانا بس کھالے میں تھک گئی ہوں وہ لہج میں برسوں کی تھکن لاتے ہوئے بولی آرینا ہنجار لوٹھا کی لوٹھا ہو گئی ہے اور ایک پراتھا بناتے ہوئے جان جاتی ہے چل اٹھ کیچن میں جا وہ پھنکارتے ہوئے بولی فرزانہ آرام سے بچی ہے وہ شاہ بی بی نے ناغواری سے انہیں ٹوکا رہنے دیں شاہ دادی یہ پھپو کا مجھ سے پیار ہے وہ کیا ہے نا وہ بولتے بولتے رکی اور شرمائی پھپو کا مجھ میں پھپا مرہوم نظر آنے لگے ہیں جب ہی تو وہ مجھے آرام سے بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتی عبرش کی بات سن کر خاموشی سے چائے پیتے اکرام کو اچھو لگ گیا اکرام اٹھو اپنے کمرے میں جا کر ناشتہ کرو اور رکھ سار تم باورچی خانے میں جاؤ اور ایک گول خستہ پراتھا بنا کر لاؤ فرزانہ پھپو نے اکرام کو چلتا کیا رکھ سار آپ بھی کرارہ خوب سینکہ ہوا پراتھا بنائیے گا پلکل پھپو جیسا عبرش بھلک کیا جو پرہ سکتی تھی دیکھ رہی ہیں شاہ بی بی آپ اس کرم جلی کو ارے اس میں تو لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے اٹھے سے انصاف کرتی ہوئی عبرش کو گھورا فرزانہ پھپو یہ لونڈا کیا ہوتا ہے ایکسپلین پلیز وہ اتبینان سے مزید آملیٹ اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولی آئینہ دیکھ لیں منحوس پتہ چل جائے گا انہوں نے تب کر جواب دیا شکورن اریو شکورن اب وہ ملازمہ کو آواز دے رہی تھی جبکہ شاہ بی بی اپنے کمرے میں جا چکی تھی جی بی بی جی ہاپتی کاپتی ہوئی شکورن بوہا حاضر تھی ساری حویلی کے پردے اتروا کر بڑے سہن میں رکھوا دو آج یہ لڑکی انہیں دھوئے گی اور خبردار جو کسی نے بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کی پوری حویلی کے پردے شکورن بوہا کا دل کاپ گیا اتنی بڑی حویلی کے بھاری بھرکم پردے دھونا وہ بھی اکیلے پورا دن بھی کم تھا پھپھو اب رشن پیار سے انہیں پکارا کیا ہے اب اٹھو اور جا کر پردے دھونا شروع کرو پھر انہیں اچھے سے جمع جمع کر اس طریق کر کے خود سارے کمروں میں لگانا انہوں نے حکم دیا پھپھو میرے ہاتھ اب رشن پیچارگی سے اپنے نازک ہاتھوں کو دیکھا کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو مفت کی روٹیاں توڑتے تو یہ نہیں تکتے اور آج ذرا سا پردے دھونے کے لئے کہہ دیا تو مو بن رہا ہے پھپھو میرے ہاتھ خلانے کپڑے دھونے کے لئے نہیں بنائے ہیں اب رشنہ سنجیدگی سے کہا تو پھر اس لئے بنائے ہیں فرزانہ خوبہ نے اینک کی آرزوں سے دیکھا ہاں کیار اٹھانے کے لئے اب رشن کا جواب نے کرنٹ بنا گیا وہ اپنی پرسے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئے اور تیزی سے اب رشن کو چھٹیے سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے زبردستی گھسیڑتے ہوئے شاہ بی بی کے کمرے تک لے آئیں کیا بدتمیزی ہے بچی کے بال چھوڑو شاہ بی بی جو دروازہ کھلنے کی آواز سن کر پلٹی تھی چونک گئیں اسے دیکھیں آستین کا ساپ ہے ایک ارم جلی منحوس اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب کہتی ہے ہتھیار اٹھا کر ہمیں مارے گی فرزانہ بیگم نے غصے سے اس کی چھوٹی کو جھٹکا دیا میں نے ایسا کب کہا پھوپک چھوٹ کیوں بولتی ہیں آپ اب رشن زور سے جھٹکا دے کر اپنی چھٹیا چھڑائی شاہ دادی میں انہیں بتا رہی تھی کہ میرے یہ ہاتھ پردے دھونے کے لیے نہیں بنے ہیں بلکہ ہتھیار اٹھانے کے لیے بنے ہیں اب رشن نیا دھماکہ کر کے ساکت کھڑی شاہ بی بی کو دیکھا کیوں ٹھیک کہا نا اب وہ شاہ بی بی سے تصدیق چاہ رہی تھی لڑکیوں کا ہتھیار ان کی عزت نفس اور کردار کی مضبوطی ہوتا ہے شاہ بی بی نے سر جھٹا کر اسے سمجھانا چاہا کہ نا جانے اب اس پارہ صرف لڑکی کے دماغ میں کیا سمایا تھا شاہ دادی میں نے پھپو کے ساتھ رہ رہ کر اتنی جنگی تربیت لے لی ہے کہ اب میں فوج میں جا کر دشمن کے چھکے چھڑانا چاہتی ہوں بس آپ مجھے آرمی میں بھیجنے کی تیاری کریں اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اب رش شاہ بی بی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کہیں ارے کمبخت نہ ہنجار منحوس ماری تیری اتنی حمد کے ہمارا بارڈر کراس کرے ڈشوں ڈشوں اب رش نے فرضی گولیاں چلا کر شاہ بی بی کو ڈیمو پیش کیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں دیکھ لیں اس کے کرتود سال ہو گیا اسے سکھاتے سکھاتے لیکن وہی ڈھاک کے تین پات ارے میں تو کہتی ہوں اس کی پڑھائی چھڑوا کر اسے گھر کے کاموں کی مکمل ذمہ داری دیں ورنہ اس نے ہماری ناک کٹوا دینی ہے فرضانہ بیگم نے سنجید کی سے شاہ بی بی کو مشورہ دیا ویسے پھپو اب رش کھسک کر ان کے پاس آئی آپس کی بات ہے مجھے یہ پڑھنا لکھنا اب بلکل بھی پسند نہیں ہے ایک ہی تو زندگی ہے وہ بھی کیمسٹری بائیولوجی اور منٹل کیس میت پڑھنے میں گزاری نہیں جا سکتی اب رش نے سر ہلاتے ہوئے ان کی تائید کی شاہ بی بی اس ناہنجار کو انٹر کروا کر کسی ہومک ناویکس کالج میں داخلہ کرائیں شاید کچھ سیکھ لے وہ بولتے بولتے رکھی چل اٹھا اب جا کر پردے دھو اور دوپہر کے کھانے کے لئے کڑھی چڑھا دینا انہوں نے اتمنان سے پیر پسار کر بیٹھی ہوئی ابرش کو ٹوکا پردے دھوئیں میرے دشون میں تو بندے دھوئوں گی بس وہ ہاتھ ہوا میں ہلاتے ہوئے بولی بھوری آنکھیں شرارت سے جگ مگا رہی تھی پھپو رکسار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی پھپو آپ کو منشی جی بلا رہے ہیں فرزانہ بیگم ابرش کو گھورتے ہوئے اٹھیں اور باہر چلی گئیں ان کے جاتے ہی ابرش کھل کر ہنسنے لگی ابرش بیٹی اتنا ہنسنہ نہیں چاہیے شاہ بی بی نے اسے ٹوکا کہ انہیں ڈر لگتا تھا کہ جو جتنا زیادہ ہنستا ہے آگے چل کر زندگی اسے اتنا ہی زیادہ رولاتی ہے شیشے سے بنی بڑی سی امارت کے باہر امریکہ کا جھنڈا لہر آ رہا تھا اس نے سامنے کھڑے ہو کر اپنا کوٹ اور ٹائر درست کی اور ہاتھ میں پکری فائل کو مضبوطی سے تھامے آئینے کی طرح چمکتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اندر داخل ہوا سامنے ہی ریسپشن پر ایک خوش اخلاق سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی مجھے ادھر انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے اس نے پاس جا کر اسے مخاطب کیا شور آپ کا نام اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا فارس علی اوکے آپ ویٹ کریں اس لڑکی نے سامنے رکھے صوفوں کی سمت اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اس ہمارت کے پرشکوہ انٹیریر کو دیکھتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا سر آپ کی گیسٹ آ گئے ہیں اس نے فون اٹھا کر اوپر اطلاع کی پھر سر ہلاتے ہوئے فون بند کر کے گھڑی دیکھنے لگی ٹھیک پانچ منٹ بعد وہ کاؤنٹر سے نکل کر سامنے بیٹھے فارس کے پاس آئی آپ اوپر جا سکتے ہیں رائٹ ہینڈ سیکنڈ روم سفید لانگ سکرٹ اور آسمانی کلر کے ٹاپ میں اپنے شہد رنگ بالوں کی اونچی پونی بنائے فہمہ زبیر اپنے پاپا کے آفس میں موجود بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی ریلیکس فہمہ وہ اپنے ٹائم پر آ جائے گا زبیر صاحب نے اسے ٹوکا اگر نہیں آیا تو وہ فہمہ کے لہجے میں خدشے بول رہے تھے اتنی اچھی آفر اگر اس میں تھوڑی سی بھی اکل و دانش ہوگی تو وہ ضرور آئے گا وہ اسے سمجھا رہے تھے جب انٹر کام بجا اور اینجی نے انہیں فارس علی کے آنے کی اطلاع دی پانچ منٹ بعد اسے اوپر بھینج دینا زبیر صاحب نے ہدایہ دے کر فون بند کر دیا چلو بھی خوش ہو جاؤ وہ آ گیا ہے انہوں نے فہمہ کو اطلاع دی تیٹس گریٹ پاپا فارس کی آمد کی اطلاع سن کر فہمہ زبیر کی سبز آنکھیں جگمگا اٹھی تھی فہمہ یاد رکھنا اگر وہ میرے میار پر میری پرک پر پورا نہیں اترا تو پھر تم زد نہیں کروگی انڈرسٹینڈ یس پاپا اور آپ دی خیال رکھئے گا اسے یہ نہ پتا چلے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں سارے سٹاف کو ایک بار پھر سمجھا دیجئے گا ووٹ کر اپنا بیگ اٹھا کر ان کے آفیس سے ملحقہ کمرے میں جا کر دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی کہ اسے اندر ہوئی ساری باتیں بھی سننی تھی کچھ ہی منٹ بعد آفیس کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی گوڈ مارننگ سر فارس کی کم بھیر آواز ابری جسے سن کر فہمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا گوڈ مارننگ بیٹھو ینگ مین زبیر صاحب نے گوھر سے چھے فٹ لمبے وجید چہرے والے فارس علی کو دیکھا جس کی آنکھوں سے جھلکتی ذہانت صاف نظر آ رہی تھی آر یو فرام پاکستان یس سر ایم بی اے فرام پاکستان اور ابھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں فائنل یئر کر رہا ہوں اس نے اپنے ہاتھ میں پکری فائل ان کی سیمت پڑھائی امپریسیو انہوں نے اس کے ڈاکیمنٹس پر نظر ڈال کر فائل بند کر کے میز پر رکھی یہ لڑکا انہیں پسند آ رہا تھا سٹوڈنٹ ویزے پر ہو یا تمہاری کوئی فیملی ادھر ہے سر ابھی تو سٹوڈنٹ ویزے پر ہی ہوں لیکن اگر کوئی اچھی جاب مل جائے گی تو ورک پرمیٹ بن جائے گا ہم تو تمہارا واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے نو سر وہ مضبوط لہجے میں بولا میریڈ ہو یا سنگل زبیر صاحب کا یہ سوال اسے ایک لمحے کو اچمبے میں ڈال گیا سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا آپ سنگل لوگوں کو جاب پر نہیں رکھتے ہمیں پار ٹائم فوٹوگرافر کی ضرورت تھی لیکن تمہاری کالیفکیشن دیکھ کر ہم تمہیں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی نو سے پانچ فل ٹائم جاب آفر کرتے ہیں انہیں نے فارس کو بغور دیکھتے ہوئے آفر کی سوری سر ابھی میرا فائنل یئر چل رہا ہے میں ابھی نائن ٹو فائف جاب بفور نہیں کر سکتا اس ٹائم یونیورسٹری میں ہوتا ہوں اوکی پھر تم زبیر صاحب سوچ میں پڑ گئے کیا روز تمہاری کلاسز ہوتی ہیں نو سر پیر منگل اور جمعے رات بس ٹھیک ہے پھر بودھ اور جمعہ کو تم ہمارے فائنلس ڈپارٹمنٹ میں کام کرو گے تنخواہ تمہیں فل ٹائم ہی کی ملے گی تاکہ تمہیں ہماری کمپنی کے علاوہ کہیں اور کام نہ کرنا پڑے زبیر صاحب کی بات سن کر فارس کا چہرہ کھل اٹھا تھا کل بودھ ہے تم ٹھیک صبح آٹھ بجے آ جانا تمہاری سیکریٹری تمہیں سارا کام سمجھا دے گی پوری حویلی سرناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی رات ہی شاہ بی بی فرزانہ پھپو کے ساتھ پاس والے گاؤں میں کسی کی فوتگی پر گئی تھی اور وہیں ٹھہر گئی تھی اکرام کو موقع اچھا لگا اور اکسار کو لے کر ایک دن کے لئے خاموشی سے شہر چلا گیا تھا عبرش صرف شکورن بوا اور ملازمین کے ساتھ اکیلی تھی ابھی دن کے ساتھ پج رہے تھے وہ شاور لے کر جلدی جلدی کالی جانے کے لئے تیار ہو رہی تھی جب اسے دھم سے کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی اس کے بال سلجاتے ہاتھ رکھ سے گئے تھے چور ایک سرگوشی سے اس کے لبوں سے نکلی اور اس نے تیزی سے سائیڈ لیمپ اٹھا کر ہاتھ میں لیا اور دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ لیمپ کا تار کھینچ گیا وہ جنجھلا کر پلٹی تار کو سوچ سے نکالا اور پھر دوبارہ احتیاط سے لیمپ کو تھامے دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی سامنے ہی رہداری میں نیلی جینز کے اوپر لیدر جیکٹ بھاری بوٹس فوجی کٹ ہیئر سٹائل میں دراز قد اجنبی سامنے والے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا وہ دبے قدموں آگے بڑی اور لیمپ سے اس کے سر کا نشانہ لے کر ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ وہ جوان تیزی سے مڑا اور اس نے ایک جھٹکے سے عبرش کی کلائی پکڑ لی کون ہو تم اس کی سرد گہری سرمئی آنکھیں عبرش پر جمی ہوئی تھی تم کون ہو تمہاری حمد کیسے ہوئی ہمارے گھر میں چوری کرنے کی عبرش نے اپنی کلائی اس کی اہنی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے سوال کیا میرا ہاتھ چھوڑو اور یہاں سے پھوٹ لو ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گی عبرش نے اسے دھمکایا تمہارا گھر اس جوان نے حیرت سے عبرش کو دیکھا جس کا نڈر انداز اسے اپیل کر رہا تھا نکلو یہاں سے ورنہ میں چیخ چیخ کر چوکی داروں کو بلالوں گی تو پھر ان کے ڈنڈوں سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا عبرش کہاں خوفزدہ ہونے والوں میں سے تھی ڈانٹ پینک اوکے اس نے عبرش کا ہاتھ چھوڑا اکرام بھائی کدھر ہیں اس نے سیدھا سوال کیا اوہ عبرش نے سکون کا سانس لیا تو تم اکرام بھائی سے ملنے آئے ہو لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ صبح صبح رہے یوں مو اٹھا کر کسی کے گھر کے اندر گھستے چلے آؤ پتہ بھی ہے میں کالش کے لیے تیار ہو رہی تھی اب تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گئی ہوں عبرش نے اسے گھورا آئی ام سوری سینیوریٹا وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں تھاما لیمپ اپنی دسترس میں لے چکا تھا عبرش پیٹیا اوپر کون ہے نیچے سے شکورن بھائی کی آواز سنائی دی بھائی کوئی آدمی اکرام بھائی سے ملنے آیا ہے عبرش نے وہی سے ہاک لگا کر جواب دیا جبکہ وہ اجنبی جوان آرام سے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا جیسے اس کے باپ کا گھر ہو ارے تو اسے اندر بلانے کی کیا ضرورت تھی شکورن بھائی اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی دیکھنا اب بھائی آ کر تمہاری کلاس لیں گی وہ تو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ آج ہٹلر کی سسٹر گھر پر نہیں ورنہ ان کے دو جملوں نے تمہیں ڈائریکٹ اوپر پہنچا دینا تھا عبرش نے دھمکایا نو پرابلم سینیوریٹا میں ویٹ کر لیتا ہوں سب کا اور تم کالی جاؤ اب دیر نہیں ہو رہی کیا وہ آرام سے بولا میرا نام سینیوریٹا نہیں ہے اور تم نکلو یہاں سے میں بھائی کو اکیلے تمہارے جیسے ینگ لڑکی کے ساتھ چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لے سکتی وہ گسے سے اسے گھورتے ہوئے بولی بھائی کو لے کر سامنے کھڑی لڑکی کی انسیکیورٹی دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا وہ چھٹانک بھر کی لڑکی اسے سمجھ گیا رہی تھی اس سے پہلے وہ اسے کوئی قرارہ سا جواب دیتا ہے شکوراں بوہ اوپر آ گئی تھی رمیز وہ اسے دیکھ کر چونکی بڑی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی رمیز بیٹا آپ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بوہ کو سلام کر کے انہیں اپنے حسار میں لے لیا بوہ کی پوری شفقت آگوش میں وہ پلا بڑا تھا اور آج پورے ڈیرھ سال بعد وہ گھر واپس آیا تھا پہلے آٹھ ماہ تو سیاہ چین پوسٹنگ پر گزر گئے تھے وہاں سے واپس آ کر وہ اپنی چھٹیوں میں شہر یار بھائی اور صویرہ سے ملنے لندن چلا گیا تھا اور واپسی پر پھر اپنی نئی پوسٹنگ جوائن کر لی تھی ہویلی آنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا بوہ آپ اس چور کو جانتی ہیں عبرش نے حیرت سے ان دونوں کو گلے ملتے دیکھ کر سوال کیا عبرش پٹیا یہ بوہ نے اسے ٹوکنا چاہا تہنے دو بوہ آپ میرے لئے اپنے ہاتھوں سے اچھا سا پراتھا آملیٹ تیار کریں میں فریش ہو کر آتا ہوں وہ انہیں ٹوکتا ہوا کندوں سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف لے گیا تو سینیوریٹا تمہارا نام عبرش ہے نائس نیم بوہ کو نیچے بھیج کر وہ ساکت کھڑی عبرش کے پاس آیا ٹونٹ کالمی سینیوریٹا عبرش نے اسے ٹوکا اوکی سینیوریٹا میرا نام رمیز ہے کیپٹن رمیز احمد مجھ سے دوستی کرو گی اس نے اپنا ہاتھ مسافہ کے لیے آگے بڑھایا میں ہر ایرے گہرے سے ہاتھ نہیں ملاتی عبرش دو قدم پیچھے ہٹی ہم اچھی بات ہے ملانا بھی نہیں چاہیے چلو پھر ہم دوستی کر لیتے ہیں رمیز نے سامنے کھڑی اجنبی لڑکی کو گوھر سے دیکھا وہ اس کو منفرد سی لگ رہی تھی اجنبی جوان کی دوستی کی بات سن کر بچپن کا ایک پھولا وسرا لمحہ عبرش کی آنکھوں میں جھل ملایا جب فارس نے اسے دوست بنایا تھا میں اب کسی سے بھی دوستی نہیں کرتی وہ زخمی لہجے میں بولتی ہوئی پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی دیارے گیر میں ایک اچھی اپنی فیلڈ کی نوکری کا مل جانا وہ بھی سٹوڈنٹ ویزے پر کسی موجزے سے کم نہیں تھا فارس بہت خوش تھا وہ یہ خوشی پاکستان فون کر کے اپنے والدین سے شیئر کرنا چاہتا تھا کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے پورے ایک سال بعد گھر کا نمبر ڈائل کیا پہل جا رہی تھی ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی چلی جا رہی تھی وہ مایوس ہو کر فون کاٹنے ہی لگا تھا کہ عرش کی آواز سنائی دی ہیلو ہیلو کون ہے بھائی بولتے کیوں نہیں ہو عرش میں وہ اپنے ہی بھائی سے اپنا تعرف کرواتے ہوئے رکا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنوں کو بھی تعرف کروانے کا وقت آئے گا فارس بھائی آپ فارس بھائی ہیں نا عرش جوش سے بولا ہاں میں فارس ہوں تم سناؤ امی بابا کیسے ہیں فارس نے آنکھوں میں آئی نمی ساکھی امی بابا سب ٹھیک ہے بس بھائی آپ کی یاد بہت آتی ہے آپ نے بھی تو اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر کوئی وارسائپ کچھ بھی تو نہیں دیا اور نہ ہی آپ فیس بک پر ہیں تو میں آپ کو کیسے ڈھونتا عرش نے شکوا کیا کہ پورے ڈیرھ سال بعد وہ فارس کی آواز سن رہا تھا تھوڑی دیر عرش سے بات کر کے اپنا نمبر وارسائپ اکاؤنٹ شیئر کرنے کے بعد اس نے امی بابا سے بات کرانے کا کہا تو عرش نے اسے ہولڈ کر آیا کچھ دیر بعد عرش واپس آیا وہ بھائی بابا گھر پر نہیں ہے اور امی سو رہی ہے وہ شرمندگی سے بول رہا تھا کہ ان دونوں نے فارس سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا جسے فارس بھی بھاپ گیا تھا ان کی ناراض کی ابھی تک ختم نہیں ہوئی لگتا ہے میرے مرنے پر ہی وہ راضی ہوں گے فارس نے زخمی لہچے میں کہا نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہے وہ بس عرش کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے چلو کوئی بات نہیں انہیں میرا سلام کہنا پھر بات کریں گے وہ جو اپنی جاب ملنے کی خوشی اپنے پیاروں سے شیئر کرنا چاہتا تھا ما یوسی سے بینا کچھ کہے فون رکھ گیا تھا زندگی ہمیشہ پھولوں کی سیج نہیں رہتی یہاں آگے بڑھنے کے لئے بہت کچھ پرداشت کرنا پڑتا ہے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے جیسے وہ اپنے آگے باہر جا کر پڑھنے کی خواہش میں اپنے والدین کا پیار ان کی شفقت کھو چکا تھا حالانکہ عبرش سے نا چاہتے ہوئے بھی نکاح کر کے ان کی شرط بھی پوری کر دی تھی پھر بھی وہ اس سے خفا تھے اسے اپنا دکھ نظر آ رہا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاکستان سے آنے کے بعد ادھر کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی اسے تو ابھی تک اپنی پیاری چچی کے انتقال کا بھی کچھ پتا نہیں تھا آسمانی رنگی شرٹ پر بلیک کوٹ اور ٹائی پہنے بالوں کو جل سے سیٹ کیے وہ آفیس پہنچ چکا تھا اس کو زبیر صاحب نے فائنینس ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنا دیا تھا ساتھ ساتھ وائل فوٹوگرافی کا کام الگ دیا تھا پیسے بہت اچھے آفر کیے تھے گاڑی اور رہائش کمپنی کی طرف سے دی گئی تھی وہ انکار بھی نہیں کر سکا تھا کہ یہ اس کی ضروریات میں شامل تھی ابھی بھی وہ حماد صاحب سے ٹریننگ لے کر لنچ بریک پر باہر کچھ کھانے کے لیے نکل رہا تھا جب لفٹ میں دوڑتی ہوئی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی اور اوپر جانے والی منزل کا بٹن دبایا ایکسکیوز می میس یہ لفٹ نیچے جا رہی ہے اس نے ٹوکا آپ فہمہ زبیر اسے دیکھ کر چونک تہوے بولی تم یہاں وہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہوا وہ میں یہاں ایک جوب انٹرویو کے لیے آئی ہوں فہمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا فارس نے چونک کر اس امیرزادی کو دیکھا جو ہزار ڈالر کا تو صرف سینڈل پہنے ہوئے تھی بھلا اسے جوب کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی کیا ہوا فہمہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا آپ کا فلور آ گیا ہے وہ سر جھٹک کر جواب دیتے ہوئے اس کی توجہ لفٹ کے کھلے دروازے کی طرف مبزول کراتے ہوئے گویا ہوا فہمہ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالے اور لفٹ سے باہر نکل گئی پتہ نہیں ایسا کیوں تھا کہ وہ فارس کو دیکھتے ہی کھوس ہی جاتی تھی اس کی شخصیت کے حسار میں آ جاتی تھی فارس علی بڑی شان سے فہمہ زبیر کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا سفید رنگت پر شہد رنگت گھنیری پلکیاں اور سبز چمکتی آنکھوں والی فہمہ زبیر چپ چاپ خاموشی سے اپنے آئس کریم کے کپ میں غائب دماغی سے چمچہ ہلائے چلی جا رہی دی جب اس کی دوست لورا نے اس کو ٹوکا کیا ہوا ہے اتنا کھوئی کھوئی کیوں ہو یار دیکھو تو ساری آئس کریم بھی بگل گئی ہے لورا فہمہ نے چمچ کپ میں رکھ کر دونوں کوہنیا میز پر ٹکائیں ہم کہو اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی پوری توجہ فہمہ کی طرح مبزول کی وہ دونوں اس وقت شام کے پانچ بجے ایک مشہور زمانہ آئس کریم پارلر میں موجود تھی مجھے شاید پیار ہو گیا ہے سچے والا فہمہ نے رک رک کر کہا وات لورا اچھل پڑی اتنی بڑی بات اور تم مجھے اب بھی بتا رہی ہو اور یہ شاید کیا ہوتا ہے پیار یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں یہ شاید نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اوکی تو میں کہہ دیتی ہوں مجھے فہمہ زبیر کو اوفیشلی کسی سے پیار ہو گیا ہے فہمہ نے فورا تصیح کی کون ہے وہ جس نے ہماری سٹون گرل کا دل چرایا ہے اور کیا وہ بھی تمہیں پیار کرتا ہے اس کا نام فارس ہے بہت ہنڈسوم گوڈ لکنگ ہے یار کلر لکس ہیں وہ یہاں یونیورسٹی میں چارٹر اکاؤنٹسی میں ماسٹرز کے فائنل سمیسٹر میں ہے اور اب پاپا کے آفس میں کام کر رہا ہے فہمہ کی آنکھوں میں فارس کا مردانہ وجہت سے بھرپور سراپا اتر آیا تھا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کیا وہ بھی تمہیں پیار کرتا ہے لورا نے اس کی آنکھوں کے آگے چھٹکی بجائی نہیں ابھی نہیں کرتا لیکن مجھے خود پر یقین ہے دیکھنا ایک دن وہ بھی مجھے چاہنے لگے گا ہم کیعنی تمہیں اب اس کے دل میں جگہ بنانی ہوگی ہاں یہ تو ہے لیکن دل میں جگہ کیسے بناتے ہیں فہمہ پریشان ہوئی وہ ایشین ہے یس پاکستانی یس جتنا میں جانتی ہوں یہ ایشین مرد بہت پوزیسیو ہوتے ہیں کنزوریٹیو اور کھانے پینے کے شوکین ٹائپ ہوتے ہیں تمہیں سب سے پہلے اس کی پسند وہ کیا کھانا پسند کرتا ہے کیسی لڑکیاں پسند کرتا ہے یہ سب جاننا ہوگا پھر آگے پلان کریں گے وہ تو سیدھے مباد نہیں کرتا ہر وقت تکڑا رہتا ہے یہ سب پرسنل باتیں بھلا مجھے کیوں بتائے گا فہمہ نے مایوسی سے لورا کو دیکھا تم پہلے اسے دوستی کرو پھر آہستہ آہستہ اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرنا کیوں نو لورا نے شرارت سے اپنی آنکھ دبائی نہیں لورا اگر وہ میرے نصیب میں ہے اور میری محبت سچی ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گا دوستی کی حد تک ٹھیک ہے میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گی فہمہ نے سنجیدگی سے کہا کیوں کمان فہمہ ڈیر یہ جدید دور ہے یہاں اپنی محبت کو ہاتھ بڑھا کر اپنے بس میں کرنا پڑتا ہے ویسے بھی تھوڑا فلرٹ اور رومینس کرنے میں کوئی حاج نہیں ہے ایسا نہ ہو کوئی اورو سے لے اڑے اور تم دوستی ہی کرتی رہ جاؤ کسی کو فانس کر محبت کی جال میں پھسانے سے جو رشتہ بنتا ہے وہ دل کا رشتہ نہیں ہوتا مجھے فارس سے دل کا رشتہ بنانا ہے میں چاہتی ہوں وہ مجھے چاہے مجھے پر فوز کرے اس کی صبح میرا چہرہ دیکھ کر ہو اور فہمہ کھوئے کھوئے لہچے میں بول رہی تھی سفید یونیفارم میں اپنی کمر سے تھوڑا اوپر تکھاتے بالوں کو اونچی پونی میں جگڑے پیروں میں جاگرز پہنے کندے پر بیگ لٹکائے وہ تیزی سے نیچے اتری سامنے ہی وہ بدتمیز آدمی بڑے اتمنان سے پراتھوں سے انصاف کر رہا تھا اب رش بٹیا ناشتہ کر لو بھوہ نے اسے باہر جاتے دیکھ کر روکا سوری بھوہ میں پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں آج اکرام بھائی بھی نہیں ہے اور تانگے والے بابا جی بھی چلے گئے ہوں گے اس نے تیزی سے جواب دیا سینیوریٹا رمیز نے نیپکن سے موہ صاف کیا ناشتہ کر لو پھر میں تمہیں چھوڑا ہوں گا ہاں بٹیا تم آرام سے ناشتہ کر لو پھر رمیز بیٹا تمہیں کالی چھوڑ دیں گے بھوہ نے تاقید کی نہیں بھوہ میں چلتی ہوں وہ صاف انکار کر کے تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی آج اسے ہی سچنبی کی وجہ سے پیدل کالی چانا پڑ رہا تھا بھوہ رمیز نے دروازے کی جانب دیکھتی ہوئی بھوہ کو مخاطب کیا جی بیٹا یہ لڑکی کون ہے اور حویلی میں کیا کر رہی ہے اب رش بٹیوں کو شاہ بی بی کراچی سے لائیں ہیں فرزانہ بیگم کی مرہوم چچیرے بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو شاہ بی بی ادھر حویلی لے آئیں بھوہ نے عبرش کا دارف کروایا تھا بھوہ میرا کمرہ کھلوا دے میں اب تھوڑی دیرہ آرام کروں گا وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا رمیز بیاں اب کے لمبی چھٹی پر آئے ہونا بھوہ نے جاتے جاتے سوال کیا فکر مت کریں ابھی میری پوسٹنگ یہیں ہو گئی ہے اب کچھ عرصے میں کہیں نہیں جانے والا وہ اتمنان سے چائے کی جسکیاں لیتے ہوئے بولا وہ ڈھلتی تو پہر کو کالیج سے واپس آئی تو گھر میں ایک حلچل سی مچی ہوئی تھی شکورن بھوہ ملازمہ سے صفائی کروا رہی تھی وہ انہیں سلام کرتی اندر آئی تو کچھن میں رکھ سارا پی اور پھپو کھڑی نظر آئیں اوہ ہٹلر کی سسٹر واپس آگئی وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف پڑھی تھی کہ فرزانہ پھپو کی پاٹ دار آواز گنجی اے لڑکی یونیفارم بدل کر دو منٹ میں باورچی خانے میں تشریف لاؤ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے پلٹی جی پھپو آتی ہوں کپڑے بدل کر وہ شاہ بی بی کو سلام کرنے کے بعد کچھن میں آئی تو فرزانہ پھپو چھوٹی میز پر میوہ جات نکال رہی تھی آپی کھانے میں کیا ہے ابرش نے پتیلی کا ڈھکن اٹھایا اے نوج گھر میں اتنا کام پڑا ہے اور اس لڑکی کو کھانے کی پڑی ہے فرزانہ پھپو نے ناغواری سے اسے دیکھا ابرش ہارٹ پارٹ میں پراتھا رکھا ہے نکال لو میں تب تک تمہیں شامی کباب ڈال دیتی ہوں رکسار نے پیار سے اسے دیکھا رکسار فرزانہ پھپو نے اسے گھورا جی پھپو وہ جلدی سے کباب تیل میں ڈال کر پلٹی کہ کیا پتہ کہیں وہ ابرش کو کچھ کھانے کو دینے کے لیے منع ہی نہ کر دیں آج رات کے کھانے پر مجھے احتمام چاہیے اے لڑکی انہوں نے فرائی پین سے کباب نکال کر پراتھے پر رکھتی ہوئی ابرش کو پکارا کان کھول کر سن لے تو آج کوئی زبان درازی یا بتمیزی میں برداشت نہیں کروں گی اور رات کے کھانے پر احتمام کرنا ہے یخنی پلو چکن دکھے کباب تم بناوگی اور چکن کڑھائی کوفتے کورما اور سلاد رکسار تم نے بنانے ہیں انہوں نے ہدایات دی اور ہاں میٹھے میں فیرنی اور زردہ بنانا خوب بادام پستہ چھڑک کر انہوں نے پورا مینیو بتایا اللہ پپو اتنا سارا کھانا کیا آپ کے سسرال والے آ رہے ہیں ابرش نے آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا مزاک اڑاتی ہے میرا فرزانہ پپو نے اپنی چپل اتار کر ابرش کا نشانہ لیا جسے وہ جکائی دے کر خود کو بچا گئی تھی پپو آپ بھی نریندر مودی ہو گئی ہیں جس کا نشانہ کبھی ٹھیک لگتا ہی نہیں ہے بس بڑھ کے مارتا رہتا ہے ابرش نے مسکرا کر ان کی زمین پر گری چپل کو دیکھا مودی ہوگی تو تیرا خاندان غزب خدا کا مجھے ہندو سے ملاتی ہے بہت زبان چلنے لگی ہے میں آج ہی شاہ بی بی سے بات کر کے اس کا بندوبست کرواتی ہوں ان کے تو سر پر لگی تھی ابرش کی بات میرا خاندان آپ ہی تو ہیں وہ بڑے اتوینان سے پراتھا کھاتے ہوئے بولی ابرش بس رخصار نے بے وسی سے اسے دیکھا جس کی زبان کے آگے خندق تھی رخصار یہ لڑکی مجھے رات کھانے کی میز پر نظر نہیں آنی چاہیے بلکہ جب تک میرا رمیز گھر میں ہے یہ منحوس اس کے سامنے نہیں آنی چاہیے فرزانہ پھپا کرسی گسیٹ کر کھڑی ہو گئی اور ابرش کے پاس آ کر رکی جو مفت کا کھاتے ہیں دوسروں کے در پر پڑے ہوتے ہیں ان کی زبان اتنی دراز نہیں ہونی چاہیے امہ باوہ کو تو کھا ہی گئی ہو شوہر چھوڑے بیٹھا ہے اب اپنی منحوسیت میرے بیٹے پر مت ڈالنا وہ سخت الفاظ سے ابرش کو اس کی حقیقت جتاتی ہوئی باہر نکل گئی جو مفت کا کھاتے ہیں دوسروں کے در پر پڑے ہوتے ہیں ان کی زبان اتنی دراز نہیں ہونی چاہیے فرزانہ پھپو کی بات سن کر ابرش کا چہرہ فک ہو گیا تھا ہاتھ میں پکڑا نوالا اس نے واپس پلیٹ میں رکھا اور کھڑی ہو گئی رکھسار آپ ہی مجھے سامان نکال دیں میں کوکنگ شروع کرتی ہوں ابرش کڑیا پہلے کھانا تو کھالا اور رکھسار نے تاثر سے اس کی پلیٹ کو دیکھا جس میں سے اس نے وہ مشکل دونی والے ہی توڑے ہوں گے بس پھوکتے ہی ہیں آپ کام بتائیں وہ سنجیدگی سے بولی ابرش آج کافی عرصہ بعد میرا دیور پھپو کا چھوٹا بیٹا رمیز واپس آیا ہے جب سے اس نے فوج جوائن کی ہے پھپو اس کو لے کر بہت حساس ہو گئی ہیں تم پلیز ان کی باتوں کو دل پر مت لینا رکھسار نے پیار سے اس کے پھولے پھولے رکھسار چھوٹتے ہوئے کہا اوہ تو صبح جو چور گھر آیا تھا وہ پھپو کا بیٹا ہے ابرش نے رکھسار کو صبح کا واقعہ بتایا وہ دونوں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ چلدی چلدی ہاتھ چلا رہی تھی دل تو ابرش کا بہت دکھا تھا لیکن اب اس نے اپنے زخموں کو چھپانا سیکھ لیا تھا کہ وقت سب سکھا دیتا ہے اور جن بچوں کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو جو رشتے داروں کے در پر پڑے ہیں انہیں نخرے دکھانے کا لاد اٹھوانے کا کوئی حق نہیں ہوتا وہ وقت سے پہلے ہی بڑے ہو جاتے ہیں جیسے وہ حویلی آنے کے بعد ذہنی طور پر بڑی ہو گئی تھی نیلی شٹ پر کوٹ اور ٹائی پہنے سلیکے سے بال بنائے وہ آفیس میں داخل ہوا تو سب نے اسے سلام کیا وہ سب کے سلام کا خوشدلی سے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے اپنے کیبن میں آیا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکایا اور سامنے رکھی جدید موڈل کا لائپ ٹاپ کھول کر اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کی ای میلز چیک کرنے لگا ساتھ ساتھ وہ کلائنٹس کے اہم پوائنٹس بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا وہ اپنے کام میں مگن تھا جب دروازہ ہلکے سے کھٹ کھٹا کر لانگ سکرٹ ہاف سلیف بلو شرٹ میں ملبوس شانوں پر لیئرز میں کٹے شہد رنگ بال بکھرائے فہمہ اندر داخل ہوئی گوڈ مارننگ اس نے مسکرا کر فارس احمد کو وش کیا گوڈ مارننگ آپ یہاں وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا میں تمہاری اسسسٹنٹ ہائر ہوئی ہوں وہ بھی بتا ہی رہی تھی کہ دروازہ کھول کر بار اوب سے زبیر صاحب اندر داخل ہوئے گوڈ مارننگ سر فارس انہیں دیکھتے ہی عدب سے کھڑا ہو گیا مارننگ سر آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے فارس نے بات شروع کی فارس بیٹا یہ فہمہ ہیں انہوں نے ہی ہماری کمپنی کے لیے ریکمنٹ کیا تھا وہ اسے بتا رہے تھے اور فہمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں چپ کروا دے وہ اس کی گھورتی ہوئی نظروں سے جھانکتی ناراض کی بھاپ گئے تھے اس فہمہ نے ریکمنٹ کیا تھا فارس حیران ہوا کہ فہمہ تو خود نئی ایمپلائے تھی انہوں نے پہلے تمہاری والی جاب کے لیے اپلائے کیا تھا مگر کمپنی کی ریکوائرمنٹ سن کر یہ تمہارا ریفرنس دے کر چلی گئی تھی اور اب ہم نے انہیں تمہاری ہی اسسسٹنٹ ہائر کیا ہے سبیر صاحب نے فہمہ کا پردہ رکھتے ہوئے بات بنائی ینگ مین میں چلتا ہوں کوئی پرابلم ہو تو نظیر صاحب سے ہیلپ لے لینا وہ اسے ہدایہ دیتے ہوئے کمرے سے نکل کر میٹنگ روم میں چلے گئے تم نے مجھے کیوں یہاں ریکمنٹ کیا تم تو مجھے جانتی بھی نہیں ہو تو پھر تمہیں کیوں لگا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں فارس نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا وہ اس دن تم سٹور پر ملے تھے نیکس ٹی میں ادھر پر ٹرول ڈلوانے گئی تو تمہارا مینیجر کسی سے تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا کہ تم کتنے قابل ہو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہو تو بس جب میں انٹرویو دے رہی تھی تو اتنے مشکل مشکل سوال پوچھ رہے تھے کہ مجھے وہ جاب اپنے لیے مناسب نہیں لگی اور میں نے تمہارا ریفرنس انٹرویو پینل کو دے دیا اور خود اسسٹنٹ کی جاب کے لیے اپلائے کر دیا اور اب دیکھو ہم ساتھ ساتھ کام کریں گے وہ رک رک کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھینکس میس فہما فارس نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تھینکس کس بات کا فہما نے خفقی سے اسے گھورا مجھے جاب دلانے کا مجھے واقعی ایک اچھی جاب کی بہت ضرورت تھی فارس نے نرمی سے کہا جاب میں نے تھوڑی دلائی ہے یہ تو تمہیں تمہاری قابلیت پر ملی ہے فہما نے فوراں تصیح کی جو بھی ہے وجہ تو تم ہی ہو اس لئے تھینکس آلوٹ اوکے لیکن خالی شکریہ سے کام نہیں چلنے والا فہما نے شوخی سے اسے دیکھا جو اس کے دل کے اطار چھیڑے جا رہا تھا تو پھر فارس نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا تو پھر یہ میسٹر تمہیں مجھ سے دوستی کرنی پڑے گی ہم دوستوں کی طرح مل کر کام کریں گے تم میرے باس نہیں بنوگے فہما بولتے بولتے رکی پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے نزدیک آئی مجھ سے دوستی کرو گے اس نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی سمت بڑھایا فارس نے ایک لمحے کو رکھ کر اس کی چمکتی آنکھوں میں اپنا آکس دیکھا پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر سر جھٹکا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا چلو ہم اپنی دوستی ہونے کی خوشی میں باہر چل کر کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں کافی بیٹھے ہیں فہمہ نے اپنا پرس اٹھایا نو میس فہمہ دوستی اپنی جگہ اور کام اپنی جگہ یہ وقت آفیس کا ہے تو ہمیں آفیس میں ہی کام کرنا چاہیے اس نے انکار کرتے ہوئے واپس اپنی توجہ لیپٹاپ کی طرف کی فہمہ نے ایک نظر اس کی سنجیدہ انداز کو دیکھا اس کا یہی اکھڑ روڈ ایٹیٹیوڈ تو اسے اٹریکٹ کرتا تھا لمبا چوڑا مردانہ وجہ حد سے بھرپور میں یہ فائل نظیر صاحب کو دیکھ کر آتا ہوں تم تب تک یہ پرینٹ آؤٹ نکال لو وہ مسروف انداز میں اسے یو ایس بی تھماتا ہوا لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا بہت کھڑوس ہو تم پر یہ جو میرا دل ہے نا یہ ناچانے تم پر کیوں آ گیا ہے وہ اسے جاتا دیکھ کر بڑھ بڑھائی اور ہاتھ میں پکڑی یو ایس بی کو گھورتے ہوئے پرینٹر کی طرف پڑ گئی کی اب اس موں میں سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہونے والی لڑکی کو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کام کرنا تھا ہلکہ ہلکہ سے اندھیرہ چھایا ہوا تھا ہوا میں خنکی تھی لندن کی صبحیں ہمیشہ ہی سرد ہوتی تھی ٹریک سوٹ پر ملبوس چھے فٹ لمبا کسرتی جسم والا جوان ہاف سلیو شرٹ پہنے کافی دیر سے جاگنگ کر رہا تھا اس کے ورزیشی بازو دور سے بھی نمائی تھے کچھ دیر بعد اس کے کلائی بربندی گھڑی میں بیپ ہوئی وہ گھڑی کا علارم بند کرتا مسکراتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا جہاں اس کی زندگی اس کی وائف اس کا انتظار کر رہی تھی مینڈور کھول کر وہ چابی اپنی مخصوص جگہ پر رکھتا وہ اندر داخل ہوا وہ سامنے ہی گلابی کمیز شلوار میں ملبوس اس کے لئے جوس میز پر رکھ رہی تھی اس کی لمبے گھنے بال نازک سی کمر کو ڈھاپے ہوئے تھے من پسند منظر سامنے تھا وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور دیرے سے اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے نم بال اپنی مٹھی میں لئے اور ناک کے قریب لے جا کر ایک گہری سانس لی جیسے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا ہو سویرہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا شرم سے گال لال ہو گئے تھے وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے پلٹی آپ آگئے اس نے سویرہ کی شرمگی انداز کو آ گئی تھی اسے باندھے ہوئے تھی سویرہ کی شرمہ ہیا اور مشرقی انداز اسے اس دیارے گیر میں اپنے خوش قسمت ہونے کا یقین دلاتا تھا بلا شبہ ایک مخلص باہیا شریک حیات بھی کسی مرد کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ اس کے بال نرمی سے چھوڑتے ہوئے حسب معمول اخبار اٹھا کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا آج سکول نہیں جانا گیا اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر سویرہ سے پوچھا جو ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی آپ پلیز میری میڈیکل یونیورسٹی کو سکول مت کہا کریں سویرہ نے خفگی سے اسے دیکھا اور آپن کچن میں آ گئی میسیس شہریار وہ جوس کا گلاس خالی کر کے میز پر رکھ کر اس کے نزدیک آیا سنو لڑکی تمہارے عظیم سکول کو کوئین میری میڈیکل سکول ہی کہا جاتا ہے اس لئے فضول میں ناراض ہونا چھوڑو اور یہ بتاؤ تم ابھی تک ریڈی کیوں نہیں ہوئی اس نے شانوں سے اسے تھامتے ہوئے اپنے حسار میں لیا اور اپنی پرشوک نظریں اس کی گلابی گھبرائے ہوئے چہرے پر جمائیں آج سے سٹڈی بریک شروع ہو رہا ہے اس لئے اس پورا ویک چھوٹی ہے اب چھوڑے نہ دیکھیں میرا پراتھا جل جائے گا سویرہ نے اس کی گریفت سے کس مساتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی تیرس گریٹ نیوز میرے ایک اہم میٹنگ اس ویگ نیو یاک میں آ رہی ہے پہلے تو میں جونز کو بھیج رہا تھا لیکن اب تم فارق ہو تو ساتھ چلتے ہیں تمہیں نیو یاک گھماتے ہیں وہ اپنا پروگرام فائنل کرنے لگا لیکن سویرہ نے اسے روکنا چاہا پر وہ اپنا سیل فون کان سے لگاتا بیٹروم کی طرف پڑ گیا تھا کبھی بھی میری بات نہیں سنتے یہ چھوٹیاں میڈ ٹرم کی تیاری کے لیے دی گئی ہیں اور یہ باہر گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں سویرہ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے اپنی توجہ پراتھے کی طرف مبزول کی ان کی شادی شدہ زندگی کو دو سال سے تھوڑا اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا وہ اب تھرڈ یئر میں آ چکی تھی شہریار کی چاہت نے اسے اور بھی نکھا دیا تھا وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسف تھا پاس سے گزرتی ہوا کبھی اسے چھونا بھی پسند نہیں تھا یونیورسٹی میں بھی خود پیکنڈ ڈراب کرتا تھا کبھی بیزی ہوتا تو اینہ یہ کام انجام دیتی تھی سویرہ نے ڈرائیونگ سیکھنے کی کوشش کی تھی ڈرائیونگ سکول سے کلاسز بھی لی تھی لیکن لندن کا ٹریفک ہمیشہ اس کے ہاتھ پیر پھلا دیتا تھا وہ چاہ کر بھی ڈرائیو نہیں کر پاتی تھی اس نے اپنا انڈا پراتھا بنا کر میز پر رکھا اور پھر شہریار کا سوکھا سوکھا ہوا توس بٹر لگا کر ایک بوائل ایگ اور ایک بلیک کافی کے ساتھ میز پر سیٹ کیا شہریار ابھی بھی ویسا ہی تھا اسے ہر چیز اپنی جگہ اور اپنے وقت پر چاہیے ہوتی تھی وہ ٹیبل سیٹ کر کے سیدھی ہوئی ہی تھی کہ خوشپوہ بکھیرتا ہوا نقصق سے تیار ایک ہاتھ میں بریف کیس لیے شہریار آرہ کر میز پر بیٹھا میں نے اینہ کو فون کر دیا ہے وہ دوپہر تک آ جائے گی تم اس کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لینا وقت کم ہے ہم رات کی فلائٹ سے نیو یاک روانہ ہو رہے ہیں وہ مصروف انداز میں ناشتہ کرتے ہوئے اسے ادایات دے رہا تھا آپ میری بات تو سنیے سویرہ نے بے وسی سے اسے دیکھا سننا سنانا سب فلائٹ میں کر لینا آپ جانے کی تیاری کرو وہ بینہ اس کی سنیں نیپکن سے مو ساف کر کے اٹھا اور بریف کیس اٹھا کر دروازے کی طرف پڑھا سویرہ حسب معمول اس کے ساتھ دروازے تک آئی سونو لڑکی جب جانتی ہو کہ میں تمہاری چھٹیوں کا کتنا انتظار کرتا ہوں تو یوں ناراض مت ہوا کرو اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سویرہ کو اپنے ساتھ لگایا اور دھیرے سے اس کی پیشانی کو چومتا اور دروازہ بند کرنے کی ہدایہ دیتا باہر نکل گیا شہریار کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک اپنی پیشانی پر اس کی محبت بھرے لمس کو محسوس کر کے بلش کر دی رہی کہ آج بھی شہریار کی چاہت اس کی قربت اس کی شدتیں اس کا دل دھڑکانے لگتی تھی کھانا تقریباً تیار ہو چکا تھا رکسار اپنے کمرے میں فریش ہونے گئی تھی اور ابریش شکورن بوا کی مدد کرتے ہوئے بڑی سیاب نوسی میز پر رات کے کھانے کے لئے برطن سیٹ کروا رہی تھی کام مکمل کر کے سب چیزوں پر ایک تہرانہ نظر دوڑا کر وہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی آج فرزانہ پوپو نے اس کا دل بہت بری طرح سے توڑا تھا اگر وہ یتیم تھی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا اگر فارس نکاح کر کے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا تو اس کی قصوروار وہ کیسے ہو سکتی تھی اپنی ذہنی علچنوں میں علچی وہ دروازہ بند کر کے وضو کرنے چلی گئی نماز عطا کر کے وہ نہ جانے کتنی دیر جائے نماز پر ہاتھ پھیلائے بیٹھی رہی آج اسے اپنی امی یاد آ رہی تھی فارس اس کے بچپن کا دوست یاد آ رہا تھا فارس جو اس کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا تھا آج اسی فارس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے در بدر ہو کر حویلی میں پڑی ہوئی تھی دوست میں تمہیں کبھی بھی ماف نہیں کروں گی وہ اسے یاد کر کے سسک اٹھی وہ آنکھیں بند کیے فارس سے شکوے کر رہی تھی جب اسے رہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی وہ تیزی سے اٹھی اور لائٹ آف کر کے سر تک چادر اوڑ کر لیٹ گئی اس کا موڑ ابھی کسی سے بھی بات کرنے کا نہیں تھا وہ پورے دن بینا کھائے پیئے کام کرتی رہی تھی اس پر ذہنی عذیت الگ سہی تھی اب اس پر نکاحت سے تاری ہونے لگی تھی آنکھیں خود با خود بند ہونے لگی تھی سب لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے رمیز کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا تھا اور وہ تو اپنی گوت میں ننے اسامہ کو لیے پیار کیے جا رہا تھا جب شاہ بی بی اندر داخل ہوئی تو اکرام رخصار رمیز سب تازیم میں کھڑے ہو کھڑے ہو گئے وہ سب کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گئی اب رش کی در ہے رمیز کے سامنے آنے سے منع کیا ہے شاہ بی بی اسے چھوڑے آج رمیز کتنے عرصے بعد گھر آیا ہے اور آپ کو اس کرم جلی کی پڑی ہے فرزانہ بیگم نے شکوا کیا رات کے کھانے پر گھر کے سب افراد کی موجود کی ہمارا پرانا اصول ہے رخصار جاؤ اور عبرش کو بلا کر لاؤ انہوں نے فرزانہ بیگم کی بات انسنی کرتے ہوئے رخصار کو حکم دیا شاہ بی بی اس کو میں نے منع کیا ہے میں نہیں چاہتی اس کی منحوسیت کا سایا میرے رمیز پر پڑے ویسے ہی یہ فوج کی نوکری میں جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے اگر اس کی منحوسیت کی وجہ سے اسے کچھ ہو گیا تو بس میں کہے دیتی ہوں جتنے دن رمیز یہاں ہے وہ منحوس اپنے کمرے میں ہی رہے تو بہتر ہے فرزانہ بیگم نے جاتے ہوئے رخصار کا ہاتھ پکڑ کر روکا یہ گھر جتنا رمیز کا ہے اتنا ہی عبرش کا بھی ہے اس بچی کو میں اپنی ذمہ داری بنا کر یہاں لائی ہوں یہ مت بھولنا شاہ بی بی نے ناگواری سے انہیں ڈوکا امی آپ پلیز یہ توہم پرستی کی باتیں چھوڑیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور بھابی آپ چائیں اس عبرش کو بلا کر لائیں رمیز نے سنجید کی سے بات ختم کر کے رخصار کو مخاطب کیا میں اسے بلا کر لاتی ہوں رخصار تیزی سے عبرش کے کمرے کی طرف گئیں دروازہ کھولا تو اندر اندھیرہ چھایا ہوا تھا وہ سر تک چادر تانے سو رہی تھی عبرش انہوں نے پاس آ کر اسے آواز دی عبرش گڑیا اٹھو کھانا کھالو پر وہ ٹت سے مس نہیں ہوئی تو رخصار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر سے چادر ہٹائی وہ سو رہی تھی اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں پر آنسو کی لکیر بنی ہوئی تھی وہ پیار سے اس کے ماتے کو چوم کر چادر اڑھا کر کمرے سے باہر نکل گئیں کیا ہوا عبرش کی دھر ہے شاہ بی بی نے رخصار کو اکیلے آتے دیکھ کر سوال کیا شاہ بی بی وہ سو گئی ہے اور آپ تو جانتی ہی ہیں وہ نیند کی کتنی پکی ہے اور آج تو وہ تھک بھی گئی تھی رخصار نے عبرش کی سائیڈ لی شاہ بی بی نے گہری نظر رخصار پر ڈالی اور پھر اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالہ نکالا جس کے بعد سب نے کھانا کھانا شروع کیا کھانے کے بعد کہوے کا دور چلا سب رمیز کو گھر میں گھیرے میں لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ انہیں اپنے یونٹ کے قصے سنا رہا تھا رات گہری ہو رہی تھی شاہ بی بی نے محفل برخواست کی اور سب اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے اور رخصار کچن میں اسامہ کے لیے دودھ کی بوتل بنانے چلی گئی وہ نیم گرم دودھ میں چینی ملا رہی تھی جب کچن ساف کر کے شکورن بوہ پاس آئیں رخصار بیٹا ابرش بیٹیا نے ایک صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور کالج میں اپنا لنچ لے جانا بھی بھول گئی تھی اسے کچھ کھلا دیں تو اچھا ہے جی بوہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن وہ سو گئی ہے خیر میں اسامہ کو سلا کر اسے دوبارہ دیکھتی ہوں وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں جب سنجیدہ سا رمیز اندر داخل ہوا اور فریج سے پانے کی بودل نکال کر بینہ کچھ کہے واپس پلٹ گیا وہ کافی دیر سے بستر پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بار بار ابرش کا ناراض سا چہرہ اس کی نظروں میں اُبھر رہا تھا شاہ بی بی اسے ابرش کی ساری تفصیل اور فرزانہ بیگم کا اس سے بیر سب بتا چکی تھی وہ اس کی وجہ سے بھوکی تھی یہ سوچ اسے پریشان کر رہی تھی تنگ آ کر وہ اٹھا اور کمرے سے نکل کر ابرش کے کمرے کی طرف آیا چند لمحے دروازے پر رکھ سا گیا کہ اتنی رات کا ایک لڑکی کی کمرے میں چانا ٹھیک تھا وہ رکھ گیا تب ہی رکھ سارا ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے رہ داری میں داخل ہوئیں تم یہاں وہ رمیز کو ابرش کے کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر چونک گئیں بھابی وہ لڑکی میری وجہ سے امی کے عطاب کا شکار ہوئی ہے یہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا امی بھی کبھی کبھی حد سے گزر جاتی ہیں ابرش بہت پیاری بچی ہے وہ سب سمجھتی ہے تم فکر مت کرو اور جا کر آرام کرو رات بہت ہو گئی ہے وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں رمیز آرام سے دروازے کی چوکھٹ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا ابرش ابرش کڑیا رکھ سار نے اس کے گالوں کو تپ تپانے کے لیے ہاتھ لگایا ہی تھا کہ چونک گئیں وہ برف سی سرد پڑی ہوئی تھی ابرش اب کیوں وہ پریشانی سے بولیں رکھ سار کی آواز میں گھبرہت محسوس کر کے رمیز دیجی سے اندر داخل ہوا کیا ہوا بھابی سب ٹھیک تو ہے رمیز دیکھو یہ اٹھنے ہی رہی اور اس کے ہاتھ پہ چہرہ سب تھنڈا پڑا ہے وہ روحانسی ہو گئی آپ ہٹیں وہ انہیں ایک طرف ہٹا کر آگے پڑا اور ابرش کی نازک کلائی اپنے گریفت میں لے کر نبز چیک کرنے لگا اس کی نبز بہت سلو چل رہی ہے ہمیں اسے فوراں ہسپتال لے کر جانا ہوگا ابھی اس وقت تو سب سو گئے ہیں ابھی کیسے رکھ سار پریشان ہوئی میں جا کر اکرام کو اٹھاتی ہوں بھابی اتنا وقت نہیں ہے آپ اس کی کوئی چادر لائیں میں اسے ہسپٹال لے کر جا رہا ہوں وہ دو ٹوک لہچے میں بولا رکھ سار نے تیزی سے ابرش کی علماری سے چادر نکال کر اس کے نیم بے ہوش وجود پر ڈالی اور پھر رمیز نے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا تم دو منٹ رکھوں میں اپنی چادر لے آؤں رکھ سار نے اسے روکا بھابی آپ گھر رہیں اسامہ اٹھ گیا تو پورا گھر جاگ جائے گا میں آپ کو ہسپتال پہنچ کر اپ ڈیٹ کرتا ہوں رمیز نے اسے روکا ٹھیک ہے میں تمہارے فون کا انتظار کروں گی رکھ سار نے نم آنکھوں سے اس کے بازوں میں عبرش کے بے ہوش وجود کو دیکھا وہ اس پات میں سر ہلاتے ہوئے عبرش کو اٹھائے تیزی سے باہر کھڑی جیپ کی طرف بڑھا جیپ کی پچھلی سیٹ پر اس نے احتیاط سے عبرش کو لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا رات کی اس پہر وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی ہسپتال کی سمت دوڑا رہا تھا